السلام علیکم میرے پیارے پیارے سویر سے لیسنرز جی جناب تو کہیے کیا حال احوال ہے آپ سب کا اور موسم کیسا ہے آپ کے شہر کا آج کل اچھی چھی خبریں سننے کو تو مل رہی ہیں کہ موسم بہت جلد خوشکوار ہونے والا ہے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے لیکن فیلحال صرف تھنڈی ہواے پہنچ رہی ہیں اور تو کوئی صورتحال نہیں ہے بارش کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے فیلحال اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ بارش ہو تو رحمت کی ہو ایسی بارش نہ ہو جو سب کے لیے زحمت کا باعث بن جائے آج کی ہم بات کریں ناولز کی تو سب سے پہلے تو بتا دوں کہ کچھ ناولز کی ابھی جو ہے وہ ریکویسٹ پینڈنگ ہے ناولز میں بھی اچھے ہوں لیکن وہ ان کی جو سٹوری تھی وہ بہت ہی سیریس سنجیدہ قسم کی تھی اور کچھ ہم اسی طرح کے ناول آلریڈی شیئر کر چکے ہیں تو میں تھوڑا سا چینج چاہتی ہوں اس وجہ سے میں نے وہ ناولز شیئر نہیں کیے اتوہ بین کحف جیسے ناول تو وہ ہم آلریڈی دو شیئر کر چکے ہیں تو اس لیے میں کنٹینیو ایک جیسے ٹائپ کی سٹوریز جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتی اس وجہ سے میں نے ناولز شیئر نہیں کیے اور کچھ ناولز میں یقین کریں اتنے عجیب و غریب نام اتنے عجیب و غریب نام کہ وہ پڑھے نہیں چاہتے کہیں سننا یا کسی شخص کا نام رکھنا تو دور کی بات ہے مجھے تو ریڈ کرتے ہوئے الچھن ہوتی ہے کہ یہ جو میں نام لے رہی ہوں یہ واقعی رائٹر نے ایسا ہی لکھا ہے یا اس کا تلفظ اس کی ادائیگی کسی اور طرح کی ہونی ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو مجھے پریشان کرتی ہے وہ ہے بلکل اجنبی زبان کا استعمال دیکھیں انگلیش اور اردو جو ہے وہ ہم لوگ اکثر پڑھ بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن دوسری غیر ملکی زبانوں کا استعمال کرنا اور پھر نیچے ان کا ترجمہ لکھنا تو بھئی آپ ترجمہ ہی لکھ دونا بس اتنا بتا دو کہ جی وہ دوسری زبان میں بات کر رہے تھے اتنا کافی ہوتا لکھنا بقاعدہ وہ لکھ دینا تو وہ جب میں ریڈنگ کرتی ہوں تو مجھے بہت الجن ہوتی ہے آپ ایک تسلزل سے ریڈنگ کریں اور اچانک درمیان میں کوئی لائن ایسی آجائے جو آپ ریڈ نہیں کر سکتے اور پھر آپ نیچے ڈھونڈو کہ اس کا جو ترجمہ ہے اس کی ٹرانسلیشن وہ کہاں لکھی ہوئی ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ بہت ڈسٹربنس ہو جاتی ہے اور مجھے جو ہے بلکل اچھا نہیں لگتا تو میں اکثر کہانی کو جو ہے وہ سکرول کر کے نیچے جا کے دیکھ لیتی ہوں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ دوسری زبان کا استعمال کیا گیا ہے اگر بہت زیادہ استعمال ہو تو بھئی میں اس کو ریڈ نہیں کر سکتی مجھے یہ چیز بلکل اچھی نہیں لگتی میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہوں اس کی وجہ سے ریڈنگ کرتے ہوئے خاص طور پر تو انشاءاللہ جو پینڈنگ ہے ریکویسٹ وہ بھی شیئر کروں گی سٹوریز اچھی ہوں گی تو لیکن فیلحال یہ ایک اور کہانی ہے یہ بھی ریکویسٹ ہی ہے ہمارے پاس لیکن یہ سٹوری تھوڑی الگ لگی مجھے میں نے خود بھی کمپریٹ تو ریڈ نہیں کی تھوڑی سی ہی پڑھی ہے لیکن مجھے کہانی جو ہے وہ کافی دلچسپ لگی تو سوچا کہ دوسری ریکویسٹ جو ہے وہ سکیپ کر دوں اور پہلے اس کہانی کو شیئر کر لیتے ہیں اور اس کہانی کے جو ہے وہ شروعات دوسری چینل پر بھی ہو چکی ہے تو لیکن اس کی سیزن دو ہیں تو اور کافی لمبی کہانی ہے اور سب سے میں نے پوچھ پی لیا تو موسٹلی لسنرز نے یہی کہا کہ میں بھی اسے شروع کر دوں اور میں جو ہے وہ بہت جلدی کہانی کو کور کر لیتی ہوں تو جتنا دوسرے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے اتنا تو میں تقریباً دو اپیسوڈ میں ہی نمٹا دوں گی جلدی سے تو سب لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ میں بھی شیئر کروں اور دونوں سیزن اس کے کروں تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانے اور اس کہانی کی فرمائش جو ہم سے کی ہے وہ ہیں نازیہ اجاز اور کہانی کا نام ہے کلی کھلنے لگی مصنفہ ہے دعا فاطمہ قسط نمبر ایک لندن سیٹی ائرپورٹ پر معمول کا رشت تھا ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے کچھ اپنی فلائٹس کا انتظار کر رہے تھے اور جہاز سے اتر کر اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے کچھ لوگ کچھ اپنے پیاروں کو سی آف کرنے آئے تھے اور کچھ اپنوں کے استقبال کے لیے موجود تھے سردی ہونے کے باوجود سب اپنے اپنے کاموں میں مشہول تھے ایسے میں ایک چوبیس پچیس سالہ ایرانی لڑکی اپنا سوٹ کیس گھسیڑ تھی ائرپورٹ سے نکلی تھی خوبصورت سے بیزوی چہرے کا رنگ سنہری مائل سفید تھا ہیزل براؤن گولڈن اور گرین کلر کے کمبینیشن کی بڑی بڑی آنکھوں پر موڑی دراز پل کے چھوٹا ساتیخہ ناک اور ہلکے سے کٹاؤ کے ساتھ سرک ہونٹ اسے نظر لگ جانے تک خوبصورت بنا رہے تھے ہونٹوں کے تھوڑا سا اوپر بائیں جانے بھی ایک سیاہ تیل تھا جو سب سے زیادہ قابل توجہ تھا کمر تک آتے کالے اور سیدھے بال کھلے ہوئے تھے اور سر پر بیبی پنک رنگ کی اونی ٹوپی تھی نیلی جینس پر سفید شرٹ اور بیبی پنک لانگ سویٹر پہن رکھا تھا جس میں ایک بیلٹ لگا ہوا تھا سفید ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی وہ کسی مارڈل گرل کی طرح چل رہی تھی ٹھنڈی ہوا سے اس کے بال پیچھے کی جانے بوڑ رہے تھے کچھ لوگ رک رک کر اسے دیکھنے لگے تھے لیکن وہ بے نیازی سے آگے بڑھ رہی تھی غرور سے اس کی گردن تنی ہوئی تھی شاید وہ ان نظروں کی عادی تھی اور اپنے حسن سے بھی واقف تھی دفتن اس کا ایک پاؤں سلیپ ہو گیا وہ دھڑام سے نیچے گرنے ہی والی تھی کہ ہاتھ میں پکڑے سوٹ کیس نے اسے بچا لیا کابتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور کچھ لوگوں کی کہہ کہہ سن کر اسے شدید غصہ آیا وہ سنبھل کر سیدھی کھڑی ہوئی اور سب لوگوں کو اپنی گھوریوں سے نوازا سب کی مسکراتے لب پل بھر میں سیدھے ہوئے تھے اس کا دل تو کر رہا تھا سب کو لائن میں کھڑا کر کے دو دو تھپڑ لگائے لیکن لوگ اتنے زیادہ تھے کہ اس کا اپنا ہاتھ ہی دکھ چاہتا اس لیے ان پر غصہ نکالنے کا ارادہ ملتوی کیا اور ہوں کہتی آگے بڑھ گئی اتنا اچھا ایمیج بناوا تھا سب لوگ گھوم گھوم کر مجھے ہی دیکھ رہے تھے ساہر ہے میں خوبصورت جو ہوں لیکن اس ہائے ہیل نے میری بیزتی کروا کے رکھتی اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں وہ سڑک پر ایک چکہ کھڑی سوچ رہی تھی اور سینڈل اتار کر توڑنے ہی والی تھی کہ پھر خیال آیا کسور اس کے جوتے کا نہیں بلکہ ائرپورٹ کے فرش کا تھا جب پلین ٹائلز سے بنا ہوا تھا اب اسے رہ رہے کر اس فرش پر غصہ آنے لگا تھا اس کا دل کر رہا تھا واپس جا کر اس جگہ کو ہی اکھاڑ کر رکھ دے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تب ہی اس کے سامنے ایک گھاڑی آ کر رکھی اپنی بہن اور بہنوئی کو اتنے عرصے بعد دیکھنے کے بعد بھی وہ خوشی سے نہ مسکرائی کیونکہ اس وقت اس کا موڈ آف تھا ارسل اور زروہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے بڑھے تھے السلام علیکم دونوں نے اسے سلام کیا اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے جانتے ہیں کب سے کھڑی ہوں میں یہاں وہ فارسی میں بھڑکتے ہوئے بولی حالانکہ ابھی اسے پانچ منٹ ہی ہوئے تھے یہاں آئے ہوئے لیکن غصہ بھی تو کہیں نہ کہیں نکالنا ہی تھا زروہ نے اسے گھرا اور ارسل مسکرات دیا او مائی ڈیئر ٹوین سسٹر غصہ بعد میں دکھانا پہلے ملتو لو زروہ نے انگلیش میں مسکرات کر کہا اور اسے گلے لگایا وہ اڑھائی سال بعد ملی تھی اروہ بھی غصہ بھلا کر مسکرات دی میں نے تمہیں بہت مس کیا اروہ وہ اس کے گلے لگے ہی اداسی سے بولی تھی میں نے نہیں کیا وہ شرارت سے بولی تو زروہ کے ساتھ ارسل بھی مسکرات دیا کتنی خوبصورت ہو گئی ہو تم وہ اس سے الگ ہوئی اور اسے ستائشی نظروں سے دیکھا ہاں لیکن تم سے کم ہی خوبصورت ہوں کیوں ارسل بھائی وہ ارسل کی طرف متوجہ ہوئی ارسل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری بیوی سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی نہیں ارسل کی تعریف پر زروہ جھیپ کر مسکرات دی جبکہ اروا اسے شرماتہ دیکھ کر زور سے ہنسی اچھا بتاؤ سفر کیسا گزرا زروہ نے بات بدلی ارسل نے اروا کا سوٹ کیس پکڑ لیا اور گاڑی میں رکھنے لگا ٹھیک ہی گزر گیا لیکن بہت بور ہوئی وہ دونوں بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں انکل آنٹی کیسے ہیں ابھی تو ٹھیک تھاک ہیں آگے کا پتہ نہیں وہ لاپرواہی سے بولی ارسل گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ہنس پڑا اور زروہ نے اسے غصے سے گھورا ایسے نہیں کہتے اس نے ڈانٹ کر کہا تو اس نے ڈھٹائی سے کندھے اچھکا دئیے تم کب صدر ہوگی ارواہ وہ اب انگلیش میں ہی بات کر رہے تھے سنی کیسا ہے ساتھی لے آتے اسے وہ ارواہ کی بات کو نظر انداز کر کے بولی وہ گہری سانس لے کر رہ گئی ابھی گھر ہی تو جا رہی ہو مل لے نا وہ خفقی سے بولی اب تو بڑا ہو گیا ہوگا نا اس نے شوق سے پوچھا سنی ارسل اور زروہ کا بیٹا تھا جب وہ پچھلی دفعہ یہاں آئی تھی اس وقت وہ اڑھائی سال کا تھا اب سارے پانچ سال کا ہو چکا تھا ہاں بہت شرارتی ہو گیا ہے زروہ کو ہر وقت اپنے پیچھے لگائے رکھتا ہے ارسل نے کہا اور اب وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا زروہ نے جل کر کہا پچھلی دفعہ بھی ارواہ نے اسے ایسی شرارتیں سکھائی تھی کہ زروہ تنگ آ گئی وہ اس وقت صرف اڑھائی سال کا تھا لیکن اسے آنکھ مار نہیں آ گئی تھی ارواہ نے بڑی محنت سے اسے سکھایا تھا اس کے علاوہ چٹکی بجانا ڈانس کرنا ڈائیلاغ مارنا اور سر لگانا سکھایا تھا اس دفعہ بھی وہ اسے مزید شرارتیں سکھانے کا ارادہ رکھتی تھی اس دفعہ تو میں اسے فائٹنگ سکھاؤں گی خبردار جو تم نے اب اسے کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں سکھائی دو وہ پہلے ہی بہت ستاتا ہے سب کو ہمارے ہمسائے تک اسے تنگ آ چکی ہیں زروہ بولی ارے پھر تو اسے شاباشی دینا بنتا ہے وہ بولی تو زروہ ہانس دی فیسے کب تک کا ارادہ ہے تمہارا یہاں رہنے کا ارسل نے پوچھا اب میں واپس نہیں جاؤں گی وہ سنجیدگی سے بولی کیا؟ زروہ نے غصے اور حیرت سے پوچھا وہ خاموشی سے نظریں پھیر گئی تمہاری اکل ٹھکانے پر ہے یا میں لگاؤں دو تھپڑ تمہیں میں نے یہاں آنے کی اجازت کس شرط پر دی تھی یہی کہ تم واپس جا کر فرہاد سے شادی کرو گے اور تم مان بھی گئی تھی اب یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم زروہ پلیز فرہاد کا نام بھی میرے سامنے مطلب ہے تو اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی کو جا کے شادی کرنا میں اس شادی سے بچنا چاہتی تھی اسی لئے یہاں آگئی اب واپس نہیں جاؤں گی وہ اٹر لہجے میں بولی ملنے آ رہی ہو سروہ نے صدمے سے کہا آئی ایم سوری وہ نظریں جھکا گئی تمہاری سوری کا میں کیا کروں اروا جواب تو مجھے ہی دینا ہے نا انکل آنٹی کو کیا کہوں گی میں ان سے تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی اروا انہیں انکار کرنا میرے بس میں نہیں ہے ان کے بہت احسانات ہیں ہم پر اروا اپنی بے اکل بہن کو تاثف سے دیکھنے لگی اب اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ احسانات بدلے کی خاطر کیے گئے تھے میں خود دے لوں گی جواب تم خامخواہ میں ٹینشن مت لو پلیز ایسا مت کرو اروا یہ میری زندگی ہے میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی دعو پر نہیں لگا سکتی بھائی وہ مجھے نہیں پسند تو میں کیا کروں وہ چڑ گئی ذروہ تاثف سے اسے دیکھنے لگی ویسے اروا کی بات تو ٹھیک ہے تم اسے کیوں فورس کر رہی ہو ارسل نے ذروہ سے کہا اب آپ بھی اسی کی سائیڈ لیں ہم کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں اور تمہیں ایک فضول بحث کو لے کر بیٹھ گئی ہو چلو چھوڑو اس ٹاپک کو میں بعد میں تمہیں ایکسپلین کر دوں گی کہ میرے انکار کی اصل وجہ کیا ہے ابھی کوئی اور بات کرو اروا اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے نرمی سے بولی وہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی البتہ خود ناراض ہو جاتی تھی ان دونوں کا رشتہ آپس میں عجیب ہی تھا ضرور سنجیدہ اور ذمہ دار تھی جبکہ اروا نٹ کھٹ اور لا پروا تھی جو دل میں آتا وہ ہی کرتی چاہے بعد میں انجام برا بھی ہو باتوں میں کسی کو اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دیتی تھی سوائے ضرور کے اس کی سامنے وہ اپنے ہر عمل کی جواب دے تھی اگر وہ ڈانٹ تھی تو وہ آگے سے چپ کر جاتی اور نظریں چھکا لیتی جیسے وہ اس کی ماں ہو کیونکہ ذروا نے اس کا ماں کی طرح ہی خیال رکھا تھا ماں کی طرح اس کے نخرے اٹھائے تھے اور ہر مصیبت سے اسے نکالنے کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا اسی لئے وہ اسے ڈانٹنے کا حق بھی رکھتی تھی حالانکہ وہ اس سے بس پانچ منٹ بڑی تھی وہ دونوں جڑوا پیدا ہوئی تھی دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی گوھر سے دیکھنے پر بھی ان کے نئے نقش میں فرق نہیں ملتا تھا سوائے ایک تل کے اروہ کے ہونٹوں پر دل تھا جبکہ ذروا کے نہیں تھا ان کے رشتے دار اس دل کی وجہ سے ہی پہچان پاتے تھے کہ کون ذروا ہے اور کون اروہ ہے ان کے والد کا نام حبیب تھا وہ دو بھائی تھے واسے ان سے بڑا تھا ان کی فیملی ایران میں ہی رہتی تھی لیکن پاکستان میں بھی ان کے کئی رشتے دار تھے سو وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا واسے کی شادی اپنی ایک ایرانی قزن یاسبین سے ہوئی تھی جبکہ حبیب نے پاکستانی رشتے داروں میں سے ایک لڑکی ماہ لکا سے شادی کی تھی اس کا خاندان اسلام آباد میں رہتا تھا لیکن اصل میں وہ سوات پہ رہنے والی ایک پتھانی تھی اس کی آنکھیں ہیزل براؤن گولڈن اور گرین کلر کے امتزاج سے بنی تھی حبیب نے اسے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا اور جلد ہی اس سے شادی کر لی پھر اپنے ساتھ لے کر ایران آ گئے کچھ عرصے بعد ان کے ہاں دو جڑوان بیٹیوں نے جنم لیا وہ خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئی تھی ان کی آنکھیں بھی اسی کی طرح تھی حبیب اور محلقہ نے ان کی پیدائش پر بہت خوشی منائی تھی ان کے آنے سے حبیب کے کاروبار میں مزید برکت ہوئی اور وہ جلد ہی کئی جاگیروں کا مالک بن گیا واسک اس کی ترقی برداشت نہیں ہوتی تھی لیکن پیسوں کی خاطر اس سے تعلق توڑ نہ سکا وہ بہت زیادہ غریب تھا اور وجہ اس کی کاہلی تھی حبیب اس کی بہت مدد کرتا تھا اور اس کا احترام بھی کرتا تھا لیکن یاسبین پھر بھی حجیب سے حبیب سے چڑتی ہی رہتی تھی محلقہ سے لڑائی جھگڑا بھی کرتی اس کا ایک بیٹا فرہاد تھا جو اروہ اور ذروہ سے دو سال بڑا تھا اروہ کو اس سے سخت چڑتی جبکہ ذروہ بچپن ہی سے اسے پسند کرنے لگی تھی جب وہ دونوں دس سال کی ہوئی تو ایک روز ان کے والد کا قتل ہو گیا اور ان کی ماں یہ صدمہ سہ نہ سکی تو وہ بھی چل بسی ان دونوں کے لئے وہ بہت مشکل لمحے تھے ماں باپ کی جدائی نے انہیں بہت اداس کر دیا اروہ تو پاگلوں کی طرح روتی تھی جبکہ ذروہ نے صبر کر لیا تھا اور اروہ کوئی صدمے سے نکالنے کی کوششیں کرنے لگی یاسمین اور واسے نے ان کے گھر پر قبضہ جمالیا البتہ ان سے کوئی برا سلوک نہیں کیا کیونکہ جائداد ان دونوں کے نام تھی یاسمین بیگم کا دل تھا کہ وہ فرہاد کی شادی ذروہ سے کر کے آدھی جائداد پر قبضہ کر لیں اس لئے بچپن سے ہی اس نے ذروہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کی شادی فرہاد سے کریں گی جوانی کی تحلیس تک پہنچتے پہنچتے وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی لیکن فرہاد کا رویہ اس سے کچھ خوشک سا تھا وہ اروہ کی طرف ملتفت تھا جب یاسمین بیگم نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے ذروہ کی بجائے اروہ کو چنا یاسمین بیگم پریشان تو بہت ہوئی لیکن بیٹے کی خوشی بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی اگر ان سے پتا ہوتا کہ فرہاد اروہ کو پسند کرتا ہے تو وہ اروہ کی ہی برین واشنگ کرتی لیکن اس کی برین واشنگ کرنا بہت مشکل تھا وہ باغی طبیعت کی مالک تھی اپنے خیالات پر سمجھوتا نہیں کرتی اور فرہاد کو تو وہ شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی اس لئے اسے فرہاد کی طرف مائل کرنا ناممکن ہی تھا اب یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ فرہاد اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا یاسمین بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے پھر قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور کچھ دنوں بعد ماہ لکھا کا بھائی رحمان اپنی فیملی کے ساتھ اروہ اور ذروہ سے ملنے آ گیا ارسل ان کا بیٹا یاسمین بیگم نے ان سے اکیلے میں ذروہ اور ارسل کے رشتے کی بات کر لی جو رحمان صاحب نے منظور بھی کر لی ذروہ کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ سن رہ گئی آنٹی یاسمین نے تو اسے کہا تھا کہ وہ خود اس کی شادی فرہاد سے کروائیں گی لیکن اب اس کا رشتہ کہیں اور کیا جا رہا تھا وہ بہت روئی لیکن آنٹی کے فیصلے پر انکار نہیں کر سکی تھی کیونکہ وہ انہیں اپنا محسن سمجھتی تھی جنہوں نے مشکل وقت میں ان دونوں بہنوں کا ساتھ دیا تھا اگر وہ بھی ان سے نظریں پھیر لیتے تو وہ دونوں اکیلی کیسے اس دنیا کا مقابلہ کرتی اس لئے وہ ان کا بے حد احترام کرتی تھی اور جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ سب وہ دولت کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے باپ کا قتل ان کے تایا نہیں کیا تھا لیکن اروا اتنی ذہین تھی کہ اسے سب نظر آ رہا تھا یاسمین آنٹی کا ذروہ سے پیار کرنا بے گرز نہیں تھا وہ دولت کی خاطر فرہاد اور ذروہ کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن فرہاد ذروہ کی بجائے اسے پسند کرتا تھا اور اب یاسمین آنٹی نے بیٹے کی خوشی کی خاطر ذروہ کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیا تھا ذروہ اکیلے میں روتی تھی اور اس کے سامنے خود کو سنبھال لیتی تھی لیکن اروا جان جاتی تھی اور اسے فرہاد پر سخت غصہ آتا تھا فرہاد کئی دفعہ زوم آنی لہجے میں اسے اظہار محبت بھی کر چکا تھا اگر وہ چاہتی تو فرہاد کی اچھی خاصی کلاس بھی لے لیتی اور ڈائریکٹ انکار کر دیتی لیکن جو ہو رہا تھا وہی بہتر تھا فرہاد لالچی تھا اور کبھی بھی ذروہ سے مخلص نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اس نے سوچا پہلے ذروہ اس جال سے نکلے پھر وہ بھی نکل جائے گی اگر وہ اسی وقت انکار کر دیتی تو یاسمین بیگم نے ذروہ کی شادی فرہاد سے کروا ہی دینی تھی کیونکہ دولت تو اسے چاہیے ہی تھی پھر وہ دن بھی آگئے جب ذروہ ارسل کی دلہن بن گئی اس دن وہ نکاح سے پہلے اپنی محبت کی قبر پر آخری دفعہ روئی تھی اور نکاح میں اپنی تمام تر وفائیں ارسل کے نام کر دی ارسل تو اس کی سوچ سے بڑھ کر اچھا ثابت ہوا تھا اسے اتنا پیار دیا کہ وہ اپنی محبت کا کام بھول گئی وہ ہر کام میں اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا کیونکہ وہ اس وقت صرف اٹھارہ سال کی تھی اور ارسل چوبیس سال کا تھا وہ اسے لے کر لندن آ گیا جہاں وہ مقیم تھا وہ جب چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اس کی سو تیلی ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی وہ اس کی وجہ سے اپنے باپ سے بھی دور ہو گیا تھا اسی لئے اب پاکستان رہنے کی بجائے لندن میں رہتا تھا وہاں ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب بھی کرتا تھا کمپنی کی طرف سے ہی اسے ایک اپارٹمنٹ اور گاڑی دی گئی تھی وہ اپنا گھر بنانے کے لیے سیونگز کر رہا تھا ذروہ نے بھی اس کا ہر طرح ساتھ دیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے دوسری طرف اروہ نے شادی سے بچنے کے لیے پڑھائی شروع کر دی او لیول کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ اسے پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی لیکن اب یہی پڑھائی اس کی نجات کا ذریعہ تھی سو مارے باندھے کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا فرہاد اسے جلد جلد شادی کرنا چاہتا تھا اور اسے میں آ کر اسے باتنے بھی سنائیں لیکن وہ ڈھیٹ بن کر اسے نظر انداز کر گئی یاسمین بیگم نے فرہاد کو سبر کرنے کی تلقین کی اور اروہ کے نخرے برداشت کرنے لگیں اروہ دل ہی دل میں اس پر ہنستی لیکن کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے وہ فون پر ذروہ سے ہر روز بات کر دی تھی لیکن اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ فرہاد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے ایک سال بعد ذروہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حسان رکھا گیا اروہ تو اسے دیکھنے کے لئے بیتاب تھی سو اسی وقت فلائٹ بک کروا کر لندن کی طرف روانہ ہو گئی ایک سال بعد اپنی ماں جیسی بہن سے مل کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا اور اس کے ساتھ چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر تو جیسے اس کی خوشی دہری ہو گئی تھی اس نے حسان کا نیک نیم سنی رکھا اور بعد میں سب اسے سنی ہی بلانے لگے اروہ ایک مہینہ وہاں رہی تھی اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ یہاں سے جائے لیکن اسے جانا تھا واپس ایران آ کر اس نے پھر سے پڑھائی شروع کی ایک سال بعد اس کے ایکزیمز ہوئے تو اس نے پھر آگے پڑھنے کا شوشہ چھوڑا اور فرہاد تو جھنچلا کر رہ گیا دو سال پھر ایسے ہی گزر گئے اور جب وہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو یاسمین بیگم نے اس سے بات کی اس نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی آنٹی مجھے بھی مزید پڑھنا ہے یاسمین بیگم نے اکتا کر گہرا سانس بھرا لیکن بیٹا کب تک اب میں خود اپنی شادی کی تاریخ آپ کو دیتے ہوئے اچھی تھوڑی لگوں گی آپ کو میری بہن سے اجازت لینی پڑے گی اس کی بات سن کر یاسمین بیگم چپ کی چپ رہ گئی وہ تو زروہ کو کہتی تھی کہ اس کی شادی وہ فرہاد سے کروائے گی اب کیسے اس سے اس کی بہن کا رشتہ مانگتی اور وہاں کو اڑھائی سال ہو چکے تھے زروہ سے ملے ہوئے وہ اس سے ملنے لندن چلی گئی وہاں وہ دو مہینے رہی تھی اور سنی کو بھی اپنے جیسے شرارتی بنا دیا تھا جب وہ واپس آئی تو فرہاد نے اس سے دو ٹوک بات کی آخر تم کیوں اتنا لیٹ کر رہی ہو مجھے ابھی اور پڑنا ہے اس نے ڈھٹائی سے کہا پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے شادی بھی بعد میں ہو سکتی ہے وہ اکتا گیا اور اروہ نے ہنسی روکی ایک بات سچ سچ بتاؤ کیا تم مجھے پسند کرتی ہو اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا ہاں اس کا جواب سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تو پھر شادی سے کیوں کتر آ رہی ہو میں تمہیں پسند کرتی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے شادی کا کہو اور میں اسی وقت تمہارے ساتھ چل پڑوں میری ایک بہن بھی ہے جس نے ماں بن کر مجھے پالا ہے میں اسے پوچھے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی اس نے چالاکی سے کہا وہ جانتی تھی کہ وہ شرمندگی کے باعث ذروہ سے بات نہیں کر سکے گا اور ایسا ہی ہوا وہ بھی چپ ہو گیا اڑھائی سال بعد اسے گریجویشن کی ڈگری ملی تو وہ اس وقت چوبیس برس کی ہو چکی تھی اب فرہاد سے زیادہ سبر نہیں ہوتا تھا سو اس نے ذروہ سے شادی کی بات کر ہی ڈالی ذروہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ فرہاد نے اس سے شادی کیوں نہیں کی لیکن اب اسے اس بات کا غم نہیں تھا وہ اپنی زندگی میں خوش تھی اور فرہاد کو بھی خوش دیکھنا چاہتی تھی وہ پہلے جیسی محبت تو نہیں رہی تھی لیکن اس کی ہمدردی اب بھی اس کے ساتھ تھی اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا فرہاد تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا جبکہ اروہ پر یہ خبر بم بن کر گری تھی اسے تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ فرہاد ذروہ سے بات کر سکے گا لیکن وہ نہ صرف بات کر چکا تھا بلکہ ذروہ کی رضا مندی بھی لے چکا تھا ذروہ نے اسے فون کر کے فرہاد کے متعلق بتایا تو اس نے سیرے سے ہی انکار کر دیا ذروہ نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بہت سمجھایا اس نے ٹال دیا اور کچھ عرصے تک وہ اس بات کو ٹال دی ہی رہی لیکن ذروہ نے آخر کاروں سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اس کی شادی فرہاد سے ہی ہوگی اب اس کے پاس ماننے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا تو اس نے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر ذروہ کی بات مان لی اور کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے لندن اس کے پاس آ کر رہنا چاہتی ہے پھر وہ فرہاد سے شادی کر لے گی لیکن یہاں آ کر اس نے ہری جھنڈی دکھا کر واپس جانے سے ہی انکار کر دیا ذروہ کے لیے یہ بات بہت پریشان کن تھی اس نے آنٹی یاسمین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد جلد اروہ کو شادی کے لیے منا لے گی اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی کو کیا جواب دے گی وہ بہت حساس تھی جانتی تھی کہ محبت کے کھونے کا کتنا دکھ ہوتا ہے اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ فرہاد اپنی محبت کو کھو دے حالانکہ فرہاد کو اروہ سے محبت نہیں تھی یہ اس کی زد تھی وہ اسے نظر انداز کرتی رہی تھی اور فرہاد اسے بدلہ لینا چاہتا تھا اس سے شادی کی دوسری وجہ اس کی دولت تھی اگر وہ اکل مند ہوتا تو ذروہ سے ہی شادی کر لیتا لیکن زد کی خاطر اس نے فرسٹ آپشن خود گما دیا اور دوسرا آپشن قسمت نے ہی اس سے چھین لیا لندن میں ایک سڑک پر کئی امارتوں کے ساتھ کھڑی ایک بلندو بالا امارت پاکستان کمپیوٹرز سیلز کے نام سے مشہور تھی اس کمپنی کو کمپیوٹر بیچ دی تھی اور یہ کمپنی آگے بڑے پیمانے پر پاکستان سمیت کئی ممالک میں کمپیوٹر مارکٹنگ کر دی تھی اس کمپنی کے آنر کا نام سید زارب حسین شاہ تھا وہ ہر دو ماہ بعد دو ہفتے کے لیے یہاں آتا تھا کیونکہ اس کمپنی کی برانچز دبائی اور کینیڈا میں بھی تھی اس کے علاوہ اس کا بزنس امریکہ فرانس ترکی ایران اور چین میں بھی پھیلا ہوا تھا یہاں کا کام اس کا منیجر روحان سنبھالتا تھا جو اس کا پرسنل اسسٹنٹ بھی تھا آج وہ سب ملازمین کے سروں پر کھڑے ہو کر ہر کام کروا رہا تھا ٹینشنز اس کا برا حال تھا کیونکہ آج زارب یہاں آ رہا تھا اور اس دفعہ وہ یقیناً بہت غصے میں تھا کیونکہ اس سے پتا چلا تھا کہ اس کی کمپنی کے ملازم اس سے غداری کر رہے ہیں دراصل ایک ٹریڈنگ ڈیلیگیشن سے کانٹریکٹ کرنا تھا لیکن اس کی کمپنی کے مخالف بھی ایک ٹیم تھی دونوں میں سے کسی ایک کو کانٹریکٹ ملنا تھا اور اس کا فیصلہ ڈیلیگیشن سے میٹنگ میں ہونا تھا جس میں ان دونوں ٹیموں نے شرکت کرنی تھی اس کی مخالف کمپنی نے اس کی کمپنی کے کسی ملازم کو خرید لیا تھا اور اس کی پریزنٹیشن کے بارے میں جان گئے تھے جو اس نے میٹنگ کے لئے تیار کی تھی اس نے بھی اپنے کئی مخبر چھوڑے ہوئے تھے اور بروقت اسے یہ پتہ چل گیا تھا اس کا تو غصے سے برا حال تھا میٹنگ تین دن بعد تھی لیکن وہ آج ہی لندن آ رہا تھا روحان سمیت ملازمین کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے باس کو اچھی طرح جانتے تھے وہ بہت زیادہ غصے والا تھا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ ہر وقت ہی موہ پر بارہ بجے رہتے حالانکہ اچھا خاصا ڈیشنگ اور ہینڈسم تھا روحان کے علاوہ کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ اس سے بات بھی کر سکے لیکن آج روحان خود بھی اس سے بات کرنے سے ڈر رہا تھا وہ لڑکا بھی وہاں موجود تھا جس نے اس کے ساتھ غداری کی تھی وہ وہاں ایک معمولی ورکر تھا لیکن فون میں آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے میٹنگ روم تک رسائی حاصل کر کے اس نے میٹنگ کے سارے سیکرٹس مخالف کمپنی کو بیچ دیئے تھے اور اب اسے اپنا بچنا مشکل ہی لگ رہا تھا جون جون زارب کے آنے کا وقت قریب آ رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے تھے اس کا دل کر رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے لیکن پھر سب کا شک اسی پر جانا تھا اب تو یہ بھی امید تھی کہ زارب اصل مجرم سے بے خبر ہو لیکن یہ اس کی خوش فہمی ہی تھی گھڑی کی سوئیوں نے بارہ کے ہن سے کچھ ہوا تو اس ہمارت کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکھی روحان اور اس کے ساتھ مزید چار لوگ آگے بڑھے ایک ملازم نے دروازہ کھولا اور سید زارب حسین شاہ باہر نکلا لمبا قد متناسب کسرتی بدن حسین نکوش کے حامل وہ 28-29 سال کا شخص تھا بلیک ڈریس پینٹ شرٹ اور کوٹ میں ملبوس چھوٹے چھوٹے بال ایک سٹائل سے سجائے ہلکی سی داڑی اور موچوں کے ساتھ وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ باروب نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک وارڈی گارڈ بھی باہر نکلا تھا اور ڈرائیور گاڑی کو پوچھ میں لے جا کر کھڑا کر چکا تھا السلام علیکم سر روحان نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے وہ معدب سے لہجے میں کہا سارب نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی لیکن بولا کچھ نہیں اس وقت اس کا موٹ سخت آف تھا ایک نظر وہاں کھڑے سب لوگوں کو دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا سب اس کے ساتھ تیزی سے چلنے لگے روحان خلاف معمول خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا ورنہ ہر بار آفیس پہنچنے تک اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیتا تھا سارب جہاں جہاں سے گزرتا گیا لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے گئے اور بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کیا وہ کسی کی بھی طرف دیکھے بینا بے نیازی سے آگے بڑھتا گیا پانچویں منزل پر اس کا آفیس تھا لفٹ کے ذریعے وہ اوپر آیا اور کچھ دیر چلنے کے بعد وہ اپنے آفیس کے سامنے تھا بارڈی گارڈ نے آگے بڑھ کر آفیس کا دروازہ کھولا وہ اندر داخل ہوا تو روحان نے اسے زارب کا لیپٹوپ بیگ لے لیا اور سب کو واپس جانے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب اس کی بیجزتی ہوتی ہوئی سنیں جب وہ اندر آیا تو زارب کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکا چکا تھا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس طرح آپ کسی کیفیت میں پیشانی مسل رہا تھا روحان ڈرتے ہوئے آگے بڑھا زارب نے اسے دیکھا اور گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ کیا سر مجھے واقعی نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا اس نے اپنی صفائی دی کیسے پتا نہیں تمہیں یہاں کی ساری ذمہ داری تم پر ہے تم کیسے اتنی لاپرواہی برت سکتے ہو روحان وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا آئی نو سر لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہمارے بزنس سیکرٹس لیک آؤٹ کیسے ہو گئے میں کسی پر اب شک بھی نہیں کر سکتا میٹنگ میں موجود سب لوگ ہی قابل اعتماد تھے تمہاری تو میں بعد میں خبر لوں گا پہلے تم میکس کو بلاؤ وہ کہتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا روحان پہلے حیران ہوا اور پھر جلدی سے انٹر کام سے میکس کو بھیجنے کا کہا اس کی زبان میں کھجلی تو ہو رہی تھی لیکن کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا سو انتظار کیا ایک منٹ بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی یس ساریب نے سخت لہجے میں کہا میکس دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اس کی چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی آئیے مسٹر میکس کیسی ہیں آپ ساریب نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا روحان اس کا لہجہ پہچان گیا تھا فائن سر وہ حق لایا ٹھیک تو آپ ہوں گے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ففٹی تھاؤزن ڈالرز جو منتقل ہوئے ہیں آپ کی تو قسمت ہی چمک گئی دو دو کمپنیوں میں بیک وقت جاب کر رہے ہیں ہم وہ تنز کر رہا تھا اور میکس کے چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے وہ خاموش تھا کھڑا تھا کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا روحان نے بھی اسے حیرت اور غصے سے دیکھا تھا بول کیوں نہیں رہے میکس بتاؤ کیوں کیا آپ نے ایسا وہ غصے سے چلایا سر وہ میں مجبور تھا کم آن مسٹر میکس یہ لیم ایکسکیوز سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کیوں ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے وہ بتائیے وہ اس کی بات کاٹ کر بولا میکس کو نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑا ٹھیک ہے اب جو میں آپ سے کہوں گا آپ کو وہی کرنا پڑے گا ساریب نے کہا تو روحان حیرت سے اسے دیکھنے لگا اسے لگا تھا میکس کو فائر کر دیا جائے گا اوکے سر میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں میکس نے مدبانہ لہجے میں کہا ساریب نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا ابھی مائیکل کو فون کرو اور وہ کہو جو میں چاہتا ہوں اس نے اپنی مخالف کمپنی کے سی ای او کا نام لیا میکس نے تو زب زب سے فون نکالا اور اس کے حکم پر عمل کرنے لگا مائیکل کو غلط انفارمیشن دے کر جب اس نے فون بند کیا تو زاریب روحان کی طرف متوجہ ہوا جب تک ہماری ڈیل فائنل نہیں ہو جاتی میکس کا رابطہ مائیکل سے نہیں ہونا چاہیے اور اس رابطے کو کیسے روکنا ہے یہ میں نہیں جانتا یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے آپ فکر ہی مت کریں سر میں سنبھال لوں گا روحان نے کہا تو وہ اسے مزید ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے فون میں لگ گیا روحان نے انٹر کوم سے کچھ لوگوں کو اندر بلایا اسے تین دن کے لیے بیسمنٹ میں بند کر دو روحان نے کہا تو وہ لوگ میکس کو لے کر چلے گئے سر کافی منگوا ہوں آپ کے لیے نہیں تم ایسا کرو بورڈ کے تمام میمبرز کو ارجنٹ میٹنگ کے لیے میٹنگ روم میں پہنچنے کا کہو میں ابس پانچ منٹ تک آ رہا ہوں اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے کہا تو روحان فوراں باہر کی طرف بھاگا ساریب نے ابھی چند کیز ہی تبائی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا اس نے اٹھا کر دیکھا تو حادیہ کی کال آ رہی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ حادیہ نہیں کر رہی ہوگی بلکہ نایاب ہوگی اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑے تھے السلام علیکم وآلیکم السلام بابا کیسے ہیں دوسری طرف سے ایک پانچ سالہ بچی نے کہا تھا فائن اور میری گڑیا کیسی ہیں میں آپ سے ناراض ہوں آپ ابھی کل ہی آئے تھے گھر اور آج چلے گئے وہ مو بسورتے ہوئے بولی پیٹا آپ کے بابا کو بہت سے کام کرنے ہیں نا لیکن میں آپ کو میس کر رہی ہوں میں جلد آنے کی کوشش کروں گا تم اس وقت تک ہجاب اور زین کے ساتھ کھیلو ساریب نے اپنے دوروں چھوٹے بچوں کا نام لیا نہیں نہ وہ بہت چھوٹے ہیں انہیں کھیلنا نہیں آتا اچھا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں وہ اٹھتے ہوئے بولا ماما نے بات کرنی تھی آپ سے نایاب نے کہا لیکن وہ فون بند کر چکا تھا شاہ پیلس سید حسین احمد شاہ نے میمونہ بیگم سے شادی کے بعد بنایا تھا وہ ایک سیاستدان تھے منصور اور عزیز ان کے دو بھائی جو ان سے بڑے تھے اور وہ بھی ان کی طرح بہت امیر تھے لیکن وہ بزنس مینز تھے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ سب اپنے اپنے گھر میں خوش تھے سید حسین شاہ کے چار بچے سب سے بڑے بیٹے کا نام فاروق جو پینتیس سال کی عمر میں وہ بھی زارب کی طرح کامیاب بزنس مین ہے ان کی بیوی کا نام جنت ہے وہ ان کے تایا عزیز کی بیٹی ہیں اور ان سے دو سال چھوٹی فاروق کے دو سال بعد سہر پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی وفات پا گئی اس کے بعد زارب پیدا ہوا اس کی شادی تایا منصور کی بیٹی ہادیہ سے ہوئی جو اس سے پانچ سال بڑی ہے وہ سید آدے ہیں اور ان خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے سارب کے جوڑ کی کوئی لڑکی نہیں تھی سو اسے ہادیہ سے ہی بیہ دیا گیا وہ اس شادی سے سخت ناخوش تھے لیکن نبھانا تو تھا ہی سارب سے چھوٹی سارا اس کی شادی بھی خاندان میں ہوئی تھی لیکن وہ ان کے دور پار کے رشتہ دار اور ان کی طرح زیادہ امیر بھی نہیں سارا کا شوہر آرمی میں ہے دو ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی اور فیلحال اس کی کوئی اولاد نہیں فاروق کے چار بچے ہو چکے ہیں سب سے بڑی بیٹی عروض چھ سال کی پھر آسیم جو چار سال کا ہے اس کے بعد دو سال کا دعوت اور آخر پر ونیزے جس کی عمر ایک سال ہے سارب کے تین بچے بڑی بیٹی کا نام نایاب وہ پانچ سال کی ہے اس کے بعد ہجاب اور زین پیدا ہوئے وہ جڑواں ہیں اور اب دو سال کے ہو چکے ہیں سید حسین شاہ اور ممونہ اپنے بچوں کے لیے سخت گیر ماں باپ ثابت ہوئے آج تک ان کے کسی بھی بچے نے آنکھ اٹھا کر ان سے بات نہیں کی تھی اور ان کے فیصلوں پر انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اسی لئے زارب کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہادیہ سے شادی کرنی پڑی اس نے ماں کے سامنے تھوڑا بہت احتجاج تو کیا تھا لیکن ممونہ بیگم نے اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیا اور بیٹے کے دل کی ذرا پروانہ کی زارب نے ہادیہ سے شادی تو کر لی لیکن دل میں اسے وہ مقام نہ دے سکا جو ایک بیوی کے لیے ہوتا ہے اور ہادیہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی شوہر کی دل میں اپنا مقام بنانے کی اسے بھی کوئی خواہش نہیں تھی وہ زارب کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت اس کی جی حضوری نہیں کر سکتی تھی اس کا ذہن ذرا حاکمیت پسند تھا وہ جب زارب پر حکم چلاتی تو وہ صبر کے گھونڈ بھر کر رہ جاتا لیکن بابا کی وجہ سے اسے چپ رہنا پڑتا وہ اسے چڑتا تھا تو وہ بھی اسے چڑتی تھی اور اسے چڑاتی تھی اسے شادی کرنا اس کی کامیابی تھی جس پر وہ اسے بہت غرور تھا باتوں ہی باتوں میں اسے یہ باور کرواتی کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اسے جب چاہے اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہے ماں باپ کے لاد پیار کی وجہ سے بہت بگڑ گئی تھی اور اس کا اخلاق بھی بہت پست تھا اسی لئے زارب اس سے سامنا کرنے سے ہی کتراتا تھا کیونکہ اس سے خدشہ تھا کہ وہ غصے میں آ کر کچھ برا کر جائے گا زندگی تو خراب ہو چکی تھی اب بیوی کے ساتھ لڑ کر آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس کے چہرے پر بارہ بجے رہتے اس کا دل خالی سا تھا تین بچوں کے باوجود اس کا دل نہ جارے کیوں اداس سا رہتا تھا حالانکہ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا بزنس کے سلسلے میں وہ کبھی کسی ملک ہوتا تو کبھی کسی ملک لیکن بچوں کی خاطر وہ ہادیہ کا سامنا بھی کچھ دیر کے لئے کر ہی لیتا تھا وہ اپنی گارو باری زندگی میں جتنا کامیاب تھا خان کی زندگی میں اتنا ہی ناکام لوگ اس کی قسمت دیکھ کر رشت کرتے تھے لیکن وہ خدا سے اپنی قسمت پر شکوا کرتا تھا اس کی زندگی ویران تھی لیکن اب خوشیوں کی بہار آنے والی تھی واؤ کتنا خوبصورت گھر ہے اروہ نے گھر کے فرنٹ کو دیکھتے ہوئے ستائشی لہچے میں کہا تھا جب وہ پچھلی دفعہ آئی تھی تو وہ اپارٹمنٹ میں ہی رہتے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے یہ گھر خریدا تھا میرون اور سفید کلر کے امتزاج کے ساتھ وہ جدید برطانوی طرز کا گھر تھا وہ تینوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی لاؤنج نظر آیا اروہ اردگیر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی ارسل سنی کو بلال آئے ہیری کے ساتھ کھیل رہا ہوگا ذروہ نے ارسل سے کہا تو وہ سر ہی لاکر باہر چلا گیا اروہ تم یہاں بیٹھو میں تمہارے لئے کافی لے کر آتی ہوں ذروہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا ابھی رہنے دونا میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو وہ آس بھرے لہجے میں بولی تو ذروہ محبت سے مسکرہ دی اچھا میں ہیٹر آن کر دیتی ہوں کہیں تمہیں تھنڈ ہی نہ لگ جائے وہ پلٹ کر ایک دیوار کے پاس رکھے ہیٹر کی طرف آئی اور اسے آن کر کے اروہ کی طرف پلٹی وہ سوفے پر بیٹھ چکی تھی ذروہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی وہ اپنے ذہن میں الفاظ ترطیب دے رہی تھی اروہ کو سمجھانے کے لیے لیکن اسے خود سمجھ نہیں آرہا تھا اسے کیسے سمجھائے ذروہ اپنے دماغ پر اتنا زور مدد ہو تم جانتی ہو کہ میں جو چاہتی ہوں وہ ہی کرتی ہوں وہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا I don't care کیا تمہیں میری بھی پرواہ نہیں اب تم مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہو تمہاری ہی تو پرواہ دی تب ہی تو وہ بولتے بولتے رک گئی ذروہ نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ نظریں پھیر گئی اسی وقت ارسل اور سنی لاؤنچ میں داخل ہوئے اروہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں لبوں پر دلکشتی مسکراہت بکھر گئی سنی اسے پچھلی دفعہ سے زیادہ خوبصورت لگا تھا وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور سنی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی او سنی کیسا ہے میرا بیبی اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ محبت سے بولی تھی سنی بھی ہلکا سا مسکرا دیا اس نے اڑھائی سال پہلے اسے دیکھا تھا اور اب پہلے ہی نظر میں پہچان گیا تھا کہ یہ اس کی آنی ہے جس سے وہ ہر روز فون پر بات کرتا ہے آپ اروہ آنی ہے نا اس نے اروہ کے چہرے کو گھوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا اروہ تو اس پر صدقے واری ہی ہو گئی ہاں میں تمہاری اروہ آنی ہوں آپ کتنی پیاری ہیں اوہ مائی گاڈ ضرورہ یہ میری تعریف کر رہا ہے ہاں ایک چھوٹے سے بچے سے اپنی تعریف سننا کتنا خوشکن ہوتا ہے وہ پوٹ جوش لہچے میں بولی اسے اپنی تعریفیں سننے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا ضرورہ اور ارسل مسکرا دیے تم بھی کتنے پیارے ہو گئے ہو سنی تینک یو سنی نے کسی ایک سائٹمنٹ کا اظہار کیا اور نہ ہی شرم آیا بڑے اعتماد سے اسے شکریہ کہا اروہ نے اس کے گار چوم لیے میں نے سنا ہے بہت شرارتی ہو گئے ہو جی نہیں میں تو معصوم سا بچہ ہوں اس نے اعتراض کیا تو اروہ ہنس دی اٹھ کر اسے اپنے ساتھ سوفے پر لے آئی پھر دونوں کی وہ باتیں شروع ہی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا ان دونوں کے کہکہ ہی فضاء میں گونج رہے تھے اور ضرورہ اور ارسل مسکرا رہے تھے میٹنگ کے بعد ضارب اپنے آفس آیا تو اس کی پریشانیں کچھ کم ہو چکی تھی ڈیل تیہ ہونے میں تین دن تھے اور سب میمبرز نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس ڈیل کو حاصل کرنے کے لیے بہترین سٹریٹیجی اپنائیں گے اب وہ مطمئن تھا لیکن اس کا چہرہ سپارڈ تھا وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول چکا تھا اور روحان اس کے پاس ہی اس نے ضارب سے پوچھے بنا ملازم کو کافی لانے کا کہہ دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کافی کی ضرورت ہے ضارب لیپ ٹاپ کی کیس دباتے ہوئے روحان کو کچھ سمجھا رہا تھا جب ملازم کافی لے کر آ گیا لیکن ضارب کا دھیان وہاں نہیں تھا سر کافی اس نے ضارب کو یاد دلایا ضارب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کافی اٹھاتے ہوئے ذرا سا مسکرا دیا روحان حیرت سے مسکرایا تھا ضارب نے اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے مسکراہت چھپائی اور گر بڑھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا روحان تم کتنا جانتے ہو مجھے روحان کو اس کا لہجہ اداس سا لگا تھا ضارب نے کبھی اس کے سامنے اپنی اداسی ظاہر نہیں کی تھی اس لئے وہ حیران تھا تھوڑا بہت جانتا ہوں اس نے جھجکتے ہوئے کہا اچھا کیا کیا جانتے ہو اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا روحان تو زبزب کا شکار ہو گیا کہ آپ کیا کہے آپ کے دن بھر کا شیڈیول وہ آفس ورک کے لئے اس کا پرسنل اسسٹینٹ اور منیجر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بارڈی مین بھی تھا جب تک زارب یہاں رہتا روحان زیادہ تر اسی کے ساتھ رہتا اور اس کی ہر ممکن مدد کرتا تھا اس لئے اس کا دن بھر کا شیڈیول جانتا تھا بس اس نے پھر کافی کا سپ لیا جی شاید اتنا ہی جانتا ہوں آپ کے بارے میں شاید زارب نے ابروچ کئی تو روحان کو تاجب ہوا آج سر کو ہو کیا گیا ہے آپ آج بہت اداس لگ رہی ہیں اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو زارب کھل کے مسکر آیا اس کا مطلب تم میرے بارے میں کافی کچھ جانتے ہو روحان کچھ دیر خاموشی سے لب کارتا رہا اور زارب کافی پینے لگا میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں مطلب آپ کس وقت خوش ہوتے ہیں اور کب غصے میں ہوتے ہیں لیکن آپ کے روئے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جانتا اس نے محتاط انداز میں کہا تو زارب نے متاثر ہوتے ہوئے سر ہلایا شاید میں خود بھی نہیں جانتا حالانکہ مجھے اللہ نے ہارا آسائش دی ہے لیکن پھر بھی مجھے اپنی زندگی نامکمل سی لگتی ہے ایسا کیوں ہے روحان اس نے روحان کی طرف دیکھا روحان کو آج وہ بکھرتا محسوس ہو رہا تھا اور اسے دکھ ہوا تھا آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کو وقت نہیں دیتے شاید اس لیے میری ذاتی زندگی بہت تلخ ہے اس لیے میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں اگر میں فارغ رہوں تو یہ اداسی مزید بڑھ جاتی ہے آپ نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو زارب نے تاجب سے اسے دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی کہہ دی ہو محبت اس کے لب بے آواز ہی لے تھے روحان نے سر اس بات میں ہلا دیا نہیں یار مجھے تو محبت کا مطلب بھی نہیں پتا کرنی کیا خاک ہے شاید اسی لیے آپ کی زندگی نامکمل ہے روحان نے وسوق سے کہا تو زارب چونک کیا کیا اس کا دل اس لیے اداس رہتا تھا کیونکہ اس میں کسی کے لیے محبت نہیں تھی ماں باپ اور بچوں سے محبت تو فطری بات تھی لیکن کسی ایسے سے کبھی نہیں کی تھی جس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ساری زندگی چل سکے بیوی تو اس قابل ہی نہیں تھی اس سے محبت کرنا ناممکن ہی تھا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو محبت کے بغیر زندگی یہ دھوری ہے تم نے میری بے نام اداسی کی وجہ ڈھونڈ نکالی ہے اور اب بھی کہتے ہو کہ تم میرے بارے میں تھوڑا بہت ہی جانتے ہو وہ مسکرائیت اور روحان بھی مسکرائی دیا تھا شام کا وقت تھا اروہ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد ہیٹر کے سامنے بیٹھ چکی تھی اور بال ڈرائر کر رہی تھی سنی بیٹ پر پڑا سو رہا تھا ارسل دوپہر کو ہی آفس چلا گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا اس نے ذروہ کو لیکچر دینے کا زیادہ موقع نہیں دیا تھا اور سنی کے ساتھ ہی کھیلتی رہی تھی لیکن اب اسے موقع مل گیا تھا رات کا کھانا بنانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آگئی سنی سو گیا ہے ذروہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی ہم اسے میرے پاس ہی رہنے دو رات کو ڈسٹرب کرے گا تمہیں خیر ہے وہ لاپروہی سے بولی تو ذروہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اروا اس کے لیکچر سے بچنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی مجھے تم سے کچھ کہنا تھا اس سے پہلے کہ ذروہ بولتی وہ بول اٹھی کہو میں جاب کرنا چاہتی ہوں وہ اسے نظریں ملائے بغیر بولی تو ذروہ گہرہ سانس بھر کے رہ گئی کیا ضرورت ہے تمہیں جاب کرنے کی اتنا کچھ تو ہے تمہارے پاس میں پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں اتنی مشکل سے پڑھ پڑھ کے اب جاب بھی نہ کروں تو فائدہ کیا تو کس نے کہا تھا پڑھو جتنی تم لائک ہو تمہیں او لیول ہی بہت تھا میں تمہارے پڑھنے کی وجہ اچھے سے جان چکی ہوں شادی سے بچنے کے لیے تم نے پڑھائی شروع کر دی چھ سال فرحاد بیچارے کو انتظار کروایا اب جاب کرنے لگ جاؤ میرا تو نام روشن کر دیا تم نے پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے تمہیں تو ذروہ نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی اور وہ خموشی سے نظریں چھکائے سن رہی تھی آخر تمہیں ساتھ مسئلہ کیا ہے اروہ کیوں اس شادی سے انکار کر رہی ہو تم کیا کمی ہے فرحاد میں کوئی بغیر وجہ کے تو کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا نا پھر فرحاد نے تمہیں ریجیکٹ کیوں کیا تھا اروہ نے اسے پوچھا تو وہ ساکت رہ گئی تھی کیا وہ حقیقت جانتی تھی اسے تو لگا تھا اس کی محبت راز ہے بولو نظروہ کیا کمی تھی تم میں اس نے کیوں تمہارے ساتھ شادی سے انکار کیا اروہ نے اسے خاموش دیکھ کر کہا وہ پرانی بات ہے ویسے بھی ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ ہماری شادی ضرور ہوتی لیکن اب سیچویشن کچھ اور ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے پسند تو تم بھی اسے کرتی تھی شروع سے ہی میری نسبت اس کا زیادہ ساتھ دیتی تھی تم تمہیں کیا لگا میں یہ سب نہیں سمجھتی میں لا پروہ ضرور ہوں لیکن حساس بھی بہت ہوں میں جان گئی تھی کہ تمہیں فرہاد سے محبت تھی لیکن فرہاد نے تمہیں ٹھکرا دیا اب میں کیسے اس شخص کا ہاتھ تھام لو جس نے میری بہن کو دکھ دیا میں ایسا نہیں کر سکتی ضرورہ وہ جس باتی لہچے میں بولی ضرورہ کو اپنی بہن پر پیار آیا تھا وہ واقعی اسے لا پروہ سمجھتی تھی اور کبھی اپنی پریشانے اسے شیئر نہیں کی تھی لیکن میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور اسے بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں جب کچھ نہ بن پڑا تو اس نے دلیل دی اور میرا کیا میری خوشی کی کوئی اہمیت نہیں تم مجھ سے زیادہ بیار کرتی ہو یا اس سے اس نے دوب بدو پوچھا تم سے تم میری بہن ہو تم سے میرا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ محبت کم ہوگی وہ پہلے میری محبت تھا یا شاید غلطی لیکن اب وہ میرے لیے صرف ایک کزن ہے جس کا وجود تم سے زیادہ اہم نہیں ہے لیکن میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں جو آپ کو پسند کرتا ہو اسی سے شادی کرنی چاہیے پسند تو مجھے عمر بھی کرتا ہے اس نے مسکراہت دبا کر کہا تو ضرورہ چونکی کون عمر میری ایک دوست کا بھائی ہے اس نے مجھے پہلے ہی نظر میں پسند کر لیا تھا دوسری ہی ملاقات میں شادی کی تاریخ مانگنے لگا آخر کار میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ بھائی صاحب اپنا راستہ نہ پو ویسے وہ فرہاد سے بیسٹ آپشن تھا وہ شرارت سے بول رہی تھی اور وہ کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ موضوع تو ختم ہو چکا میں تمہیں صاف صاف بتا چکی ہوں میں فرہاد سے شادی نہیں کروں گی اسے نا پسند کرنے کی وجہ بھی بتا دی اب اور کیا رہ گیا ہے ڈسکس کرنے کو اس انکار سے پیدا ہونے والی مشکلات ضرورہ نے باور کروایا کچھ نہیں ہوگا تم خامکہ پریشان ہو رہی ہو اور تمہیں انٹی کے سامنے جواب دینے کی ضرورت نہیں تم ان کا فون ہی مت اٹھانا میں خود ان سے بات کر لوں گی اور فرہاد تو جیسے تمہارے انکار پر چپ ہو جائے گا نا اگر وہ یہاں آ گیا تو ارے نہیں آتا اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس ایک فلائٹ کا خرچہ اٹھا سکے کیا وہ اتنا قریب ہے اور وہ تمہارے پاس اتنی دورت ہے اس کی تھوڑی مدد ہی کر دینی تھی وہ ہمدردی سے بولی میں اس کی مدد کیوں کروں خود کمائے میں اپنے باپ کی حق الحال کی کمائی یوں ضائع نہیں کر سکتی اور تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو فرہاد سے زیادہ ہمدردی دکھانے کی قطن ضرورت نہیں میں نے پراپرٹی ڈیلر سے بات کی تھی وہ ہماری پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے اب ہم نے واپس تو جانا نہیں کیوں نہ جائدات بیچ دے اس طرح سیونگز ہو جائے گی جو کل کو کام آئے گی ضرورت اس کی عقل پر اش اش گر اٹھی مجھ سے پوچھے بنا تم نے پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لی تو بیچ بھی دیتی اس نے جل کر کہا اگر تمہارے سائن نہ چاہیے ہوتے تو ایسے ہی کرتی وہ اس کے غصے کی پرواہ کیا بنا بولی تو ضرورت اسے گھور کر رہ گئی لیکن اروہ دیکھو نا انکل آنٹی نے ہماری کتنی مدد کی ہے اگر ہم نے ساری پراپرٹی بیچ دی تو وہ لوگ بے گھر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس گھر کو انکل کے نام کروا دیتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں اب میں اتنی بھی کنجوس نہیں ہوں وہ سخاوت سے بولی چانتی ہوں میں تمہاری سخاوت وہ جل کر بولی اور اروہ نے کہکہا لگایا زاریب کی گاڑی لندن کی ایک پور رونک سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا جبکہ وہ پیچھے روحان کے ساتھ بیٹھا تھا روحان آج صبح ہی صبح اس کے گھر پہنچ گیا تھا اور اب اس کے بارڈی گارڈ کے فرائز سر انجام دے رہا تھا زاریب نے کل اس سے دوستانہ لہچے میں بات کی تھی لیکن اب وہ پھر سے سپارٹ ہو چکا تھا اور خاموشی سے فون پر لگا ہوا تھا ابھی آفیس پہنچنے میں پندرہ منٹ باقی تھے کہ ان کی گاڑی ایک چھٹکے سے رک گئی روحان نے پریشانے سے ڈرائیور کی طرف دیکھا کیا ہوا اس نے پوچھا تو زاریب بھی ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا سر گاڑی اچانک رک گئی ہے میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے ڈرائیور نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا ذرا جلدی کرنا ہمیں میٹنگ کے لئے دیر ہو رہی ہے روحان نے دل ہی دل میں ڈرتے ہوئے کہا زاریب نے بیزاری سے سر جھٹکا اور فون کی طرف متوجہ ہو گیا ڈرائیور نے باہر نکل کر گاڑی کا اگلا بونٹ اٹھایا اور چیک کرنے لگا پانچ منٹ گزر گئے لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کیا ہے what the hell مجھے جلد از جلد آفیس پہنچنا ہے اور گاڑی یہاں خراب پڑی ہے وہ غصے سے بڑھ بڑھاتا ہوا باہر نکلا اور ڈرائیور کے سر پر جا پہنچا روحان بھی تیزی سے باہر نکلا کیا مسئلہ ہے اسے اس نے بھڑک کر پوچھا مجھے نہیں پتا ڈرائیور نے بے چارگی سے کہا اس نے غصے کو کنٹرول کرنے کے لئے گہری سانس لی کیوں نہیں پتا تم اس گاڑی کے ڈرائیور اور تمہاری ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھنا اگر آنے سے پہلے تم اسے ایک دفعہ چیک کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی سوری سر روحان تم دیکھو کیا مسئلہ ہے اسے روحان سر ہلا کر گاڑی دیکھنے لگا لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کرنا کیا ہے اوپر سے سر زارب کی ڈانٹ کا ڈر بھی تھا سر میرے خیال سے کسی مکینک کو دکھانا پڑے گا اس نے کہا تو زارب کچھ سخت سنانے لگا لیکن ارادہ ترک کر دیا سر پاس ہی ایک ورکشاپ ہے میں وہاں سے مکینک کو لے آتا ہوں ڈرائیور نے کہا ہاں جلدی جاؤ روحان نے کہا تو وہ ایک طرف چل پڑا زارب نے غصے سے گاڑی کو ایک مکہ مارا اور اشتیال کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا اب کب آئے گا مکینک اور کب گاڑی ٹھیک ہوگی میں جا رہا ہوں پیدل ہی وہ فٹ پات پر چلنے لگا اور روحان اس کے پیچھے بھاگا سر یہاں ایک سٹاپ بھی ہے بس سے چلے جاتے ہیں روحان نے سڑک کے دوسری جانب ایک بس سٹاپ پر اشارہ کیا تو وہ اس طرف پڑ گیا ابھی وہاں پہنچے انہیں دو منٹ ہی ہوئے تھے کہ بس آگئی اس کا دروازہ کھلا اور لوگ تیزی سے باہر آنے لگے ساری باگے بڑھ کر دروازے کے پاس آگے تب ہی اس کا فون بجا اس نے اکتا کر دیکھا تو ہادیہ کی کال تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھانی پڑی کیونکہ اس کے خیال کے مطابق دوسری طرف نایاب تھی لیکن اس طرف ہادیہ ہی تھی اس کی آواز سن کر اس کے ماتے کی سلوٹوں میں مزید اضافہ ہوا میں اس وقت بیزی ہوں اس نے کہا رش کم ہو رہا تھا اور وہ مزید آگے بڑھ گیا تھا تو میری بات سنے بغیر کال نہیں کار سکتے ہادیہ کی کرخت آواز اُبھری اس لمحے اس کا دل کیا ہر چیز تحس نحس کر دے ابھی وہ بس پر چڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک افتاد آٹپ کی دروازے میں ایک لڑکی کھڑی تھی جو پیچھے سے دھکا لگنے کی وجہ سے لہراتی اس پر ہی گرنے والی تھی وہ تیزی سے ایک طرف تو ہو گیا تھا لیکن ہم دردی کے ناتے اسے گرنے سے بچانے کے لیے ایک بازو آگے کر دیا لڑکی چیخ مارتی اس کے بازو پر گری اور وہ ساکت رہ گیا تھا اسے لگا ساری دنیا رک گئی ہے اردگرد کیا ہو رہا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس کی ایک بیوی اور تین عدد بچے بھی ہیں وہ تو بس اس پری چہرے کو دیکھنے میں مگن تھا جو اس کے بازو پر تھی اس کے دل نے زور و شور سے دھڑک کر خوشی کا اظہار کیا تھا شاید اس کا خالی دل محبت سے بھرنے لگا تھا اس لڑکی کو جب یقین آیا کہ وہ گرنے سے بچ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے شخص کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی وہ واقعی خوبصورت تھا یا اسے لگ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آئی کہیں اس کی آنکھیں تو خراب نہیں ہو گئی اس نے حیرت سے سوچا کیونکہ آج تک اس کی نظروں میں مرد جچا ہی نہیں تھا چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کی حالت بھی زارب جیسی ہو چکی تھی بس سے نکلنے والے لوگ رکھ کر انہیں دلچسپی سے دیکھنے لگے تھے اور روحان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے پہلے تو وہ رک گیا کہ سر خود ہی اس مراقبے سے نکل آئیں گے لیکن انہوں نے تو چلہ کارنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زور سے کھکارا سر ہمیں دیر ہو رہی ہے وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو زارب ہوش میں آیا روحان نے نظروں ہی نظروں میں اردگرد اشارہ کر کے دھیان لوگوں کی طرف کروایا تو اس نے جلدی سے سیدھے ہوتے ہوئے اس لڑکی کو چھوڑ دیا لڑکی اسے دیکھنے میں اتنی گم تھی کہ یہ احساس ہی نہ رہا کہ اس کا پاؤں موڑا ہوا ہے اور جب زارب نے اسے چھوڑا تو وہ دھرام سے اپنے موڑے ہوئے پاؤں پر گری تھی سب لوگوں نے کہکے لگائے اور زارب اس لڑکی کی چیخ سن کر بوکھلا گیا وہ جلدی سے نیچے بیٹھا are you all right اس نے انگلیش میں فکر مندی سے پوچھا روحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سر کو کس طرح روکے یا ان لوگوں کو چلتا کرے میرا پاؤں توڑ کے رکھ دیا اور اب بھی پوچھ رہے ہو کہ میں ٹھیک ہوں اگر ہیرو بنتے ہوئے مجھے گرنے سے بچا ہی لیا تھا تو چھوڑا کیوں بتتمیز ہائے میرا پاؤں وہ فارسی میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور زارب اس کا ایک ایک لفظ سمجھ رہا تھا کیونکہ اسے فارسی آتی تھی اس کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھ کر زارب کے دل کو کچھ ہوا تھا مس میں نے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن آپ بروقت نہیں سنبھلی یہ سب آپ کی لاپرواحی سے ہی ہوا ہے مجھے الزام مت دیں وہ بھی فارسی میں بولا تو وہ حیران ہوئی اسے بھی فارسی آتی تھی کچھ لوگ وہاں آ کر کھڑے ہو گئے انہیں بس کے اندر جانے کا راستہ چاہیے تھا لیکن وہ بیچ راستے میں بیٹے تھے تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے ہاں وہ بھڑک اٹھی آخر وہ بھی اروا تھی بات کبھی خود پر آنے دے سکتی تھی بھلا زارب نے اردگیر دیکھا ابھی یہاں سے اٹھے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے آپ نے اس نے اروا کے بازو کو پکڑ کر اٹھایا اروا کی ایک چیخ پھر سے نکلی تھی میرا پاؤں اسے کھڑے ہی نہیں ہونے دے رہا تھا زارب نے اسے کندے سے تھام کر راستے سے ہٹایا اور لوگ اندر جانے لگے اروا درد برداشت کرتے ہوئے سسکیاں بھر رہی تھی زارب نے روحان کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا آؤ اب کیا کروں روحان نے بڑی مشکل سے مسکراہت چھپائی ہیلاو میس آپ ٹھیک ہیں روحان نے انگلیش میں پوچھا اروا نے سونسو کرتے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا وہ وہاں بینچ ہے آپ وہاں تک چل سکیں گی اس نے سٹاپ پر لگے بینچ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا روحان نے زارب کی طرف دیکھا وہ اسے سہارا دے کر آگے بڑھنے لگا لیکن دوسرے ہی قدم پر اس کی ایک اور چیخ بلند ہوئی زارب نے گہری سانس بھری اور اردگیر دیکھا بس جا چکی تھی اور لوگ بھی کافی کم تھے اس نے کچھ سوچا اور جھک کر اروا کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا اروا کو درد بھولنے لگا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا زارب یہ کپڑوں سے اٹھتی خوشبو سے خود میں لپیٹ رہی تھی وہ اسے لے کر آگے بڑھ گیا اور روحان مو کھولے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس کا کھڑوس باس اس لڑکی کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھا تھا یہ بات حضم کرنے کے لیے اسے کچھ وقت لگنا تھا زارب نے اروا کو لچا کر بینچ پر بٹھایا تو اس نے اپنی بند آکے کھولی لیکن کچھ دیر کے لیے پلکیں نہ اٹھا سکی وہ آج سے پہلے کبھی نہیں شرمائی تھی فرہاد بہت رومانٹک تھا اور اس کے حسن کی بہت تعریفیں کرتا تھا لیکن اس کا دل کبھی اس انداز میں نہیں دھڑکا تھا اور زارب کے کچھ کہنے کے باوجود وہ شرم سے سرکھ ہو رہی تھی زارب اس کی کیفیت سے انجان اس کے سامنے گھٹنوں کے بھل بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں چیک کرنے لگا اونچی ہیل میں مکید سفید نرم و نازک سا پاؤں ٹکنے سے سرکھ پڑ چکا تھا اس نے جوتے کی سٹریپ اتار کر اس کا پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور وہاں کو پھر درد ہوا چھوڑو میرے پاؤں کو زیادہ کرٹیسی دکھانے کی ضرورت نہیں جان چکی ہوں میں کہ تم کتنے ہم درد ہو تمہاری وجہ سے ہی میرا پاؤں ٹوٹا ہے اور اوپر سے انسان بھی مجھ پر لگا رہے ہو کہ یہ میری را پرواہی تھی نہ تو مجھے ذرا یہ بتاؤ اس بات کا مطلب کیا ہے میں تمہیں ایسی لڑکی لگتی ہوں جو تمہارے جیسے چھوڑے انسان کو دیکھ کر ہی مر مٹوں گی یا تمہیں دیوتا سمجھ کر تمہاری پوجہ شروع کر دوں گی یا تمہیں شادی کی آفر کر دوں گی تم نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے اور وہ اب انگلیش میں اس پر بھڑک رہی تھی زاری پہلے حیران ہوا پھر دلچسپی سے اس کی ڈانٹ سننے لگا روحان وہاں پہنچ چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ ابھی سر اس لڑکی کے چہرے پر تھپڑ ماریں گے تھپڑ تو نہ پڑا البتہ اروہ کی زبان پھر سے چلنے لگی اور تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے چھونے کی بھی شرم نہیں آتی تمہیں جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں ہیرو بن جاتے ہو اب مجھے یوں ٹکر ٹکر گھور نہ بند کرو ورنہ میں سب لوگوں کو چیخ کر ہی کٹھا کر لوں گی پھر تمہیں بھی کسی کو اٹھا کر ہی لے جانا پڑے گا اب تو اس نے کچھ زیادہ ہی کہا دیا تھا لیکن زارب کے سپاٹ چہرے پر کسی قسم پتاثر نہیں تھا اور روحان نے تو اپنا سر ہی پیٹ لیا چپ کرو لڑکی کیسے زبان چلتی ہے تمہاری دیکھ بھی لیا کرو سامنے کون ہے وہ اسے تنبیح کرتے ہوئے بولا اور روحان نے اسے غصے سے گھورا میری بلا سے جھو بھی ہو مجھے کوئی ڈر نہیں اور تم لوگ یہ گھنڈا گردی بند کرو ذرا پولیس کو بلا لوں گی میں روحان اسے جواب دینے لگا تو زارب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا پول نے تو اسے بیچاری کے درد ہو رہا ہے اور درد میں مو سے فضول باتیں نکلتی رہتی ہیں وہ اٹھتے ہوئے بولا یہ بیچاری کس کو کہا تم نے اور فضول ہوگے تم خود آج کل بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا اگر میں تمہیں نہ بچاتا تو اب تک پاؤں کے علاوہ تمہارا مو بھی ٹوٹ چکا ہوتا زارب کو اسے بحث کرنے میں مزہ آ رہا تھا اور روحان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا وہ غصے میں بھی بیچار بحث نہیں کرتا تھا تو کس نے کہا تھا بچاؤ تمہیں خود ہی شوق چڑھا ہوا تھا ہیرو بننے کا ویسے لکھوالو مجھ سے تم ہیرو کبھی بھی نہیں بن سکتے اس لئے ناکام کوشش بھی نہ کیا کرو ہم احسان جتا رہا ہے مجھ پر الٹا نقصان کیا میرا میرا پاؤں بھی توڑ دیا اور میرا وقت بھی سایا کیا اوہ نو میرا انٹرویو تھا آج وقت تو گزر گیا ہوگا اب ہائی اتنی مشکل سے نوکری ڈھونڈی تھی تمہاری وجہ سے وہ بھی ہاتھ سے گئی وہ مسلسل بول رہی تھی تب ہی اسے انٹرویو یاد آیا کل ہی اس نے جاب سرچ کی تھی اور ایک جگہ ویکنسی ملی تھی سر ہمیں میٹنگ کے لئے دیر ہو رہی ہے روحان نے زارب کو یاد دلایا اوہ ہاں اوکے مس اگر ڈانٹ لیا ہو تو ہمیں اجازت دیں وہ ایک تپانے والی مسکراہت اس کی طرف اچھال کر واپس مڑ گیا اوہ ہیلو کہاں جا رہے ہو میں کیسے واپس جاؤں گی اور میرے پاؤں کا علاج کون کروائے گا اروہ کو اب احساس ہوا تھا کہ اسے اتنا ہائی پر نہیں ہونا چاہیے تھا اسے تو پاؤں زمین پر بھی نہیں رکھا جا رہا تھا اب ہاسپٹل کیسے جاتی روحان ایمبولینس کو کال کرو وہ اسے آ کر لے جائے میں اگر مزید ایک لمحہ بھی اس لڑکی کے ساتھ رکا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا سارب نے بھی ایٹیٹیوٹ دکھایا اروہ کو سخت صدمہ ہوا ایک خوبصورت لڑکی کو مسئیبت سے نکالنے کے لئے تو ہزاروں لوگ تیار ہوتے ہیں اور وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر جا رہا تھا اس نے بھی تو اسے ہیرو بننے کا تانہ دیا تھا سر گاڑی چھیک ہو گئی ہے روحان نے گاڑی کی طرف دیکھا ڈرائیور گاڑی کو ان کے قریب لے کر آ رہا تھا اوہ شکر میرا فون کہاں ہے گاڑی کی ٹینشن ختم ہوئی تو نئی مسئیبت آ گئی اس نے اپنی تمام جیبے چیک کی لیکن فون نہ ملا پھر اسے یاد آیا اس وقت وہ اس لڑکی کو بچاتے ہوئے فون ہاتھ سے گر پڑا تھا اور ہادیہ کی کال آن ہی تھی بے اختیار اس نے ماتھے کو چھوا وہ لڑکی جتنا اونچہ بولڈ رہی تھی ہادیہ یقیناً سب سن چکی تھی اور اب گھر میں ایک نیا تماشا کھڑا ہو چکا ہوگا وہ سوچتے ہوئے وہاں آگے جہاں بس سے اروا گری تھی ایک جگہ اس کا فون پڑا مل گیا لیکن اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی وہ ٹائر کی سیدھ میں گرا تھا اور بس نے جاتے ہوئے ٹائر اس پر سے گزار دیا تھا اس کا کچومر بن چکا تھا سارب نے غصے کو کم کرنے کے لیے گہری سانس لی روحان بھی اس کے پاس آ چکا تھا اور جلدی سے جھک کر فون اٹھا لیا اس میں سم نکال کر اسے پھیک دو وہ کہہ کر گاڑی کی طرف چلا گیا اور وہ پینچ پر بیٹھی روتی ہوئی نظر آئی روحان اسے کہو گاڑی میں آ کر بیٹھ جائے ہم اسے ہاسپٹل چھوڑ آتے ہیں اس نے پاس آتے روحان کو کہا تو اس نے تاجب سے اسے دیکھا وہ ذرا سا مسکر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا روحان اروہ کی طرف آیا میس چلیے ہم آپ کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں اروہ نے بے یقینی سے گاڑی میں بیٹھے زارب کی طرف دیکھا کیا اس کی اتنی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بھی وہ اس کی مدد کے لیے رضا مند ہو گیا تھا جلدی کریں میس میں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا ہے ورنہ سارا دن یہیں بیٹھی رہیں گی اس نے کہا تو اروہ کی خوش فہمی دور ہوئی اس نے گہری سانس بھری اور آنسو ساف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی روحان نے اسے بازوں سے پکڑ کر سہارا دیا وہ لنگڑا کر چلتی گاڑی کے پاس آئی تھی شکر تھا پاؤں میں درد تھوڑا کم ہو چکا تھا وہ گاڑی میں زارب کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور زارب نے پورے راستے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا البتہ دل کو اسے دیکھنے سے کیسے روک رہا تھا یہ وہی جانتا تھا ہاسپیٹل پہنچ کر روحان نے ہی اسے سہارا دیتے ہوئے اندر پہنچایا تھا زارب لا تعلق صحیح طرف کھڑا رہا ڈاکٹر نے معاینہ کیا تو ایک ہڈی اتر چکی تھی اسے جوڑتے وقت اروہ کی چیخیں بلند ہوئی تھی اور زارب کے دل میں ٹی سے اوبری تھی وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا روحان اس کے پلپل کی کیفیت سمجھ رہا تھا کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بینڈیج کر دی تو روحان اندر گیا اور وہ ابھی بھی رو رہی تھی رو مت سسٹر اگر آپ درد نہ سہتی تو بعد میں سہنا پڑتا اس نے ہم دردی سے کہا اور وہ اسے دیکھ کر تشکر سے مسکرائی تینکیو برو آپ نے میری اتنی مدد کی آپ بہت اچھے ہیں وہ روحان کی تعریف کر رہی تھی حالانکہ اصل مدد تو زارب نے کی تھی اب اپنے گھر والوں کو فون کر کے بلا لیں ہم جا رہے ہیں اس نے کہا تو اروہ نے اس بات میں سر ہی لا دیا لیکن وہ ابھی کسی کو نہیں بلا سکتی تھی ارسل کے پاس ایک ہی گاڑی تھی جس پر وہ آفیس جاتا تھا آفیس کی ٹائمنگ صبح آٹھ بجے سے شام چھے بجے تک تھی اور اس کا انٹرویو دس بجے تھا ارسل نے اسے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی لیکن وہ اتنی جلدی جا کر سردی میں ٹھٹھرتی ہی رہتی ویسے بھی اسے بس پر سفر کرنے کا شوک چڑھا تھا جب اتر چکا تھا اس نے گاڑی لینے کا سوچ لیا تھا اسے چھے بجے تک ہاسپٹل میں ہی انتظار کرنا تھا وہ خامخواہ ارسل بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی سر ڈاکٹرز نے بینڈیج کر دی ہے میں نے کہہ دیا کہ گھر والوں کو فون کر کے بلا لیں ہمیں آفیس سے ایک گھنٹے کی دیر ہو چکی ہے روحان نے باہر آ کر کہا تھا اس نے سر اسپات میں ہلا دیا چلو اس نے بے تاثر لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا روحان بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکا تھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا توقع کہ این مطابق حادیہ نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا اس وقت سب ناشتے کے لئے اکٹھے ہو رہے تھے فاروق صاحب کی فیملی اوپر والے پورشن میں مقیم تھی لیکن وہ سب کھانا ایک جگہ ہی کھاتے تھے یہ حکم بابا جان کا تھا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا بے شک کسی کو بھوک ہو یا نہ ہو کھانا وقت پر ہی کھانا ہوتا تھا اب بھی سب ناشتے کی میز پر موجود تھے سوائے حادیہ کے اور جب وہ وہاں آئی تو سب اسے چونک کر دیکھنے لگے کیونکہ وہ رو رہی تھی کیا ہوا بیٹا حسین شاہ نے پریشانی سے پوچھا تھا وہ کرسی پر بیٹھ کر آنسو صاف کرنے لگی کچھ نہیں بابا جان مجھے کیا ہونا ہے اس نے تنزیہ انداز میں کہا کیا کہہ رہی ہو بیٹا میں مونہ بیگم نے نا سمجھی سے پوچھا ساری برین کچھ کہا ہے کیا بابا جان کا لہجہ سخت ہو چکا تھا سب کی سوال یہ نظریں اس پر ٹکی تھی وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بچوں سمیت سب پریشان ہو گئے بیٹا بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے بابا جان میں نے آخر ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ زندگی امتحان بن کر رہ گئی ہے ساری بگر مجھے پسند نہیں کرتے تھے تو میری شادی ان سے کیوں کروائی آپ نے انہوں نے کبھی مجھ سے سیدھی طرح بات نہیں کی مجھے آج تک اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا مجھے ہمیشہ ایسے نظر انداز کیا جیسے میں کونے میں بڑی کوئی فالتو چیز ہوں یہاں تک تو پھر ٹھیک تھا میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ مجھ سے بے وفائی کریں وہ خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کی آخری بات پر سب چونکے کیا مطلب بابا جان نے پوچھا ان کے ساتھ کوئی لڑکی تھی اس نے بڑے احترام سے انکشاف کیا سب کے سامنے زارب شاہ کو آپ چناب کہتی تھی اور اکیلے میں تو تڑاک کرتی تھی میں نے انہیں فون کیا تو وہ جواب دیتے دیتے رک گئے کچھ دیر خاموشی رہی پھر کسی لڑکی کی آواز آئی تھی زبان سمجھ نہیں آئی کون سی تھی لیکن وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں فون پر ان سے بات کر رہی تھی اس کی بات پر سب حیران رہ گئے تھے بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ کسی میٹنگ میں لڑکی سے بات کر رہا ہوگا میمونہ بیگم نے بیٹے کا دفاع کیا وہ اس وقت سڑک پر تھے وہاں کون سی میٹنگ ہوتی ہے بھلا تم فکر مت کرو بیٹا میں اسے خود پوچھوں گا اس بارے میں کوئی زیادہ ہی آزاد خیال ہو گیا ہے وہ نہ گھر والوں کو وقت دیتے ہیں اور نہ کبھی ان کی خبر رکھی ہے ابھی کل پاکستان آیا تھا اور رات کو چلا گیا کیا تماشا لگا رکھا ہے اس نے بابا جان سخت غصے میں آ گئے اچھا آپ ناشتہ کریں پریشان مت ہوں پہلے ہی بلڈ پریشر ہائی ہے آپ کا میمونہ بیگم نے فکر مندی سے کہا کیسے پریشان نہ ہوں وہ مہینوں آوارہ گردوں کی طرح گھر سے غائب رہتا ہے یہ سب آپ کی شہ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے آپ نے اس کی جو تربیت کرنی تھی کر لی اب میں خود اسے سمجھاؤں گا وہ الٹا بیوی پر ہی برس پڑے حادیہ کے دل میں سکون سے اتر گیا اور جنت مسکراہت رو کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی ماحول میں سخت سا تناہ و در آیا جیسے بچوں نے بھی محسوس کیا نایاب نے اپنی ماں کو روتے دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ اس کی بابا نے ماما کو ڈانٹا ہے اسے بابا پر غصہ بھی آ رہا تھا بابا ماما کو ہر دفعہ کیوں ڈانٹتے ہیں اس کا ننہ دماغ وجہ تلاش کرنے میں ناکام تھا دو کھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ میٹنگ کے دوران بھی دماغی طور پر غیر حاضر رہا تھا اور اس کی وجہ روحان اچھے سے جانتا تھا سر کافی لے لیں اس نے کافی زاریب کی طرف پڑھائی تو وہ جیسے کسی گہرے مراقبے سے جاگا کیا ہوا سر وہ اس کی چونکنے پر پوچھنے لگا زاریب نے ایک نظر اسے دیکھا اور کافی پکڑ کر مسکرایا محبت ہو گئی ہے یار زاریب اسے ایسے مخاطب ہوا جیسے وہ اس کا دوست ہو وہ پہلے اسے اپنا ایک وفادار ملازم سمجھتا تھا لیکن کل اسے ادراک ہوا تھا کہ وہ ایک اچھا دوست ہے وہ اس کی اداسی کی وجہ جان گیا تھا اسی لئے وہ اسے اپنے راز میں شریک کر رہا تھا تب ہی تو آپ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں روحان مسکرایا زاریب ہنس دیا آج سے پہلے روحان نے اسے یوں ہنستے نہیں دیکھا تھا وہ جب بھی ہنستے ایک خوکلا پنسہ اتر آتا تھا لیکن آج اس کی ہنسی جاندار تھی تم نے ٹھیک کہا تھا محبت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے بھلا میں آج بہت خوش ہوں ایسا لگتا ہے کہ میری ادھوری زندگی مکمل ہو گئی ہے چینے کا مقصد مل گیا ہو جیسے محبت کا یہ احساس میرے لئے بہت نیا اور دلچسپ ہے وہ ایک لمحے کے لئے بھی نظروں سے نہیں ہٹ رہی دل اس کی یاد میں سلگ رہا ہے اس درد کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اس ہار کی بھی ایک الگ ہی خوشی ہے وہ غیر مرئی نکتے کو گھرتا کھوئے سے لہجے میں کہہ رہا تھا اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور لبوں پر دل فریب سی مسکراہت تھی اس کا مطلب آپ بہت آگے جا چکے ہیں جہاں سے پلٹنا ممکن نہیں میں یوں ہی تو نہیں کہتا کہ تم مجھے بہت زیادہ جانتے ہو زارب نے مسکراہ کر کہا تو روحان ہس دیا ہاں جانتا ہوں اب آپ مجھے اس کا بائیو ڈیٹا معلوم کرنے کو کہیں گے اس نے پوچھا تو زارب نے عبرو اچھکا کر سر اس بات میں ہلایا ہاں وہ لڑکی مجھے چاہیے کسی بھی قیمت پر وہ زدی لہجے میں بولا اوکی نو پرابلم کل تک آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کیا یہ بہت آسان ہے زارب نے معصومیت سے پوچھا ہاں بہت جس ہاسپٹل میں وہ ایڈمیٹ تھی اس سے اس کا ڈیٹا نکلوانا بہت آسان ہے لیکن ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں پتا زارب نے فکر مندی سے کہا مجھے پتا ہے روحان نے مسکراہت دبا کر کہا بدتمیز مجھ ہی کیوں نہیں بتایا اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکہ لگا ایسے ہی تھوڑی بتا دوں گا روحان نے کندے اچھکا کر کہا تو زارب نے اسے سخت گھوری سے نوازا بہت تیز نہیں ہو گئے تم وہ تو میں شروع سے ہوں اچھا بتاؤ کیا کروں کہ تم مجھے اس کا نام بتا دو گے اس نے منت بھرے لہجے میں کہا روحان زور سے ہنسا کچھ نہیں سر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میں بس دیکھنا چاہتا تھا آپ منتیں کرتے ہوئے کیسے لگتے ہیں اس کی بات پر زارب مسکرا دیا ایک بار میرا کام ہو لینے تو پھر بتاؤں گا تمہیں چانے دے سر آپ اس معاملے میں بلکل اناڑی ہیں ہر قدم پر آپ کو میری ضرورت پڑے گی آپ کی شادی بھی میرے ہاتھوں سے ہی انجام پائے گی لکھوا لیں مجھ سے اس نے اطراع کر کہا زارب سر کھجا کر رہ گیا یار ایک مسئلہ ہے کہ دوسری شادی کرنے پر گناہ تو نہیں ہوتا اس نے فکر مندی سے پوچھا اسلام میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے روحان نے اسے حوصلہ دیا وہ جان گیا تھا کہ زارب پہلے سے شادی شدہ ہے اور دوسری شادی کرنے میں اسے بہت سی مشکلات بھی آ سکتی ہیں لیکن وہ ان مشکلات کا ذکر کر کے زارب کو پھر سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ تو بس یہی چاہتا تھا کہ زارب کو اس کی محبت مل جائے تو پھر لوگ دوسری شادی کو برا کیوں سمجھتے ہیں عورت تو عورت مرد کو بھی دوسری شادی کا تانہ دینے سے باز نہیں آتے ٹھیک ہے اگر میاں بیوی میں بہت محبت ہو تو وہاں دوسری شادی کی میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں بچتی لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں تو کیا اسے دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے سر مسئلہ یہ نہیں ہے دوسری شادی صرف اسی ایک وجہ سے تو نہیں ہوتی نا کسی کو اولاد چاہیے تو کسی کو خوشی اسی لئے ایک سے زیادہ شادیوں کا آپشن موجود ہے لیکن ایسا کرنے کے لئے بہت سی شرائط ہیں جن پر ایک عام انسان کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتا اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مرد چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہا گیا نا مسلمان کہلائے گا یہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے اور آج کل کے جو مرد ہیں وہ فرض ہی ادا کر لیں تو بڑی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں سے کوئی رغبت نہیں تھی لیکن انہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں اس لئے کی کہ لوگوں کے لئے مثال قائم کر سکیں اگر آپ دو بیویوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر سکتے ہیں تو دوسری شادی کر لیں اور اگر آپ کو خود پر بھروسہ نہیں کہ ایک بیوی کی وجہ سے آپ دوسری کو اس کے جائز حقوق نہیں دے پائیں گے تو بے شک رہنے دیں روحان نے اسے سمجھایا زارب اس کی سہانت سے متاثر ہوا تھا لیکن اگر میری بیوی مجھے اپنی جوتی کی نوک پر رکھے تو کیا میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اس نے الجن سے سوال کیا ہاں کیونکہ آپ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور آپ کی بیوی کو اپنے اعمال کا روحان مسکرائیا اگر میں کسی کے ساتھ بورا کروں گا تو اسے دنیاوی نقصان پہنچے گا لیکن میری آخرت خراب ہوگی تم نے واقعی بہت اچھی نصیحت کی ہے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس سے ڈر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں تو یہ تو بہت بے عزتی ہوئی نا میری وہ ایک تالیب علم کی طرح سیکھ رہا تھا یہ بے عزتی نہیں انا ہے وہ جو بھی سمجھے آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کو اپنی سوچ سے غرض ہونی چاہیے اگر آپ نے اس سے شادی کر ہی لی ہے تو اس کمیٹمنٹ کو نبھائیں ضرور چاہے آپ کو اس میں ذرا بھی دلچسپی نہ ہو نبھا تو رہا ہوں یار وہ جب بھی میرے سامنے آتی ہے میرا دل کرتا ہے اس کا گلہ دبا دوں اتنی بری لگتی ہے وہ مجھے زندگی عجیرن کر رکھی ہے اس نے میری پتہ نہیں کس پات کا غرور ہے اسے کہ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں تنس کرنا تو اس کے پیچھے بس ہے اسی لئے میں اسے نظر انداز کر دیتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں تاکہ لڑائی نہ ہو وہ آج اس سے اپنی ہر بات شیئر کر رہا تھا یہ بھی اچھا طریقہ ہے نظر انداز کر دینا لیکن اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے برے اخلاق کا جواب اچھے اخلاق سے دینا تم تو بہت سمجھدار ہو تمہاری بیوی تو تم سے بہت خوش ہوگی نا وہ متاثر لہجے میں پوچھنے لگا روحان ہس دیا بیوی کو خوش کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے سر وہ بیچارگی سے بولا تو زارب بھی ہس دیا روحان سے اپنے دل کا بوجھ بانٹ کر اب وہ خود کو مطمئن محسوس کر رہا تھا اور یہ پہلا شخص تھا جس سے وہ اپنا دکھ شیئر کر رہا تھا اس کے دوست تو بہت تھے لیکن اس نے کبھی اپنی ذاتی زندگی کو ان سے ڈسکس نہیں کیا تھا گھر میں صرف ایک سارا تھی جس سے وہ کچھ فرینک تھا باقی سب کے ساتھ وہ بہت فارمل تھا پتہ نہیں اب اس کی کیسی حالت ہوگی وہ پھر سے اسے یاد کرنے لگا دل بھی کسی عجیب سی لیمے دھڑکنے لگا تھا اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آج سے پہلے کبھی اتنا خوش ہوا ہو ایک انجان لڑکی نے اس کا دل فتح کر لیا تھا اور اب کسی ملکہ کی شان سے وہاں بسیرہ کر چکی تھی سر اگر آپ اس وقت ایٹیٹوڈ دکھانے کی بجائے اکل سے کام لیتے تو اب تک آپ کو اس کے نام کے علاوہ فون نمبر بھی معلوم ہو چکا ہوتا روحان نے کہا اچھا اس کا نام تو بتا دو سبر کریں سر سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے وہ اسے تنگ کرنے لگا مجھے کڑوا پھل ہی منظور ہے اس نے جل کر کہا اروا روحان کو ترس آ ہی گیا اس کی حالت پر ساریب نے اس کا نام زیرے لب دہرایا ساتھ ہی اس کا خوبصورت وجود ساریب کی آنکھوں میں آ سمایا وہ پھر سے اس کے خیالوں میں کھو گیا فون کی گھنٹی نے اسے حقیقت میں لا پٹھا اس نے ہڑ بڑا کر فون کی طرف دیکھا روحان جو اس کے سامنے ہی بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اس کے یوں ہڑ بڑانے پر ہنسی روک گیا ساریب نے سکرین پر بابا جان لکھا دیکھا تو بیزار سا ہو گیا اور متوقع ڈانٹ کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے کال پک کی کیسے ہو برخوردار بابا جان نے سخت غصے میں پوچھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے فون کان سے ہٹا کر سکرین کو دیکھا اور پھر فون کان سے لگا لیا روحان کی نصیحت یاد آئی اس نے بولنے سے پہلے اپنا اخلاق درست کیا ٹھیک ہوں بابا جان آپ بتائیں کیسے ہیں اس کا نرم لہجہ سن کر تو بابا جان بھی کچھ دیر کے لیے حیران ہوئے میں تو ٹھیک ہی ہوں تمہیں میری فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں وہ آگے بھی ایک لمبا سا لیکچر دینے والے تھے لیکن زارب نے ان کی بات یہی روک دی کیسے نہ فکر کروں بابا جان میرے باپ ہیں آپ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اتنا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں خیال چھوڑیں آپ یہ بتائیں دوائیں وقت پر لے رہے ہیں نا اور بی جان کیسی ہیں اس نے جذباتی لہجے میں پہلے باپ کو پیار جتلائے اور پھر جلد ہی اپنی ٹون میں واپس آ گیا کہیں وہ اسے غلط ہی نہ سمجھ لیں جبکہ دوسری طرف بابا جان اس کے اظہار محبت پر ابھی تک حیرت سے گنگ بیٹھے تھے زارب نے تو کبھی ان سے کام کے علاوہ بات نہیں کی تھی وہ کبھی ان سے جذباتی لہجے میں نہیں بولا تھا اور آج اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ایسے ان سے پیار جتا رہا تھا ایسا تو انہوں نے کبھی اسے نہیں کہا تھا ہیلو بابا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا ہاں ٹھیک ہیں سب اپنی بیوی کی بھی خبر لے لیا کرو تم زارب مسکرا دیا بابا جان نرم پڑ چکے تھے اور وہ ڈانٹ سے بچ گیا تھا اس کی خبر تو ہر وقت ہی رکھتا ہوں اس کی معصومیت کا ڈراما عروج پر تھا روحان مسکرا دیا لیکن وہ تو ہر وقت روتی رہتی ہے اسے تم سے بہت ساری شکایات ہیں آج بھی اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم اسے چھوڑ کر کسی لڑکی سے بات کرنے لگ پڑے تھے بابا جان نے پوچھا لیکن نہچہ سخت نہیں تھا ساریب کو ہادیہ پر سخت غصہ آیا لیکن پی گیا دراصل اس وقت میں گاڑی میں تھا سامنے ایک لڑکی آ رہی تھی اور ٹکر ہوتے ہوتے بچ گئی اس نے صفائی دی اور بابا جان مطمئن ہو گئے اس سے پہلے بابا اسے ڈانٹ رہے ہوتے تو وہ حق پر ہو کر بھی اپنی صفائی نہ دیتا پیٹا دھیان سے چلایا کرو گاڑی ان کے فکر مند ہونے پر وہ خوش ہوا جی بابا جان میں آئندہ احتیاط کروں گا اچھا کب تک واپس آو گے شاید پرسوں تک کروں گا کوشش آنے کی دراصل ایک پارٹی سے ڈیل تیہ کرنی ہے وہ انہیں تفصیل بتانے لگا اور بابا جان بھی بڑی فرصت سے سننے لگے میمونہ بیگم ان کی لمبی باتوں پر حیرت میں پڑ گئی تھی شام کا وقت ہو چکا تھا اور وہ ہاؤسپیٹل کے بیٹ پر بیٹھی سخت بور ہو رہی تھی اور اسے سنی کی یاد بھی آ رہی تھی زروہ نے اسے دوپہر کو فون کیا تھا اور اس نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ لندن کی سیر کر رہی ہے اور شام کو آئے گی اب چھے ہونے میں پندرہ منٹ رہ گئے تھے جب اس نے ارسل بھائی کو کال کی السلام علیکم ارسل بھائی وہ علیکم السلام وہ اس وقت اپنا کام وائنڈ اپ کر رہا تھا وہ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے تھا اس نے جھجکتے ہوئے کہا ہاں بولو وہ مسروف سے انداز میں بولا کیا آپ مجھے پک کر سکتے ہیں کیا مطلب تم ابھی تک گھر سے باہر ہو ارسل کے چلتے ہاتھ رک گئے ہاں وہ دراصل میرا پاؤں زخمی ہو گیا تھا کیا ارسل حیرت سے بولا میں اس وقت ہاؤسپیٹل میں ہوں آپ چھٹی کے بعد مجھے لینے آ جائیے گا ہاؤسپیٹل کا نام بتاؤ اس نے پوچھا تو اروا نے نام بتا دیا ارسل نے اپنا باقی کا کام کل پر ڈالا اور اسی وقت بہت سے چھٹی لے کر ہاؤسپیٹل آ گیا اور جب اسے لے کر گھر آیا تو ذروہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی اروا نے خود کو ڈانٹ کھانے کے لیے تیار کر لیا تھا دھیان کہاں تھا تمہارا ذروہ نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا تو اسے وہ شخص یاد آیا جس کی دیدار میں گم ہو کر اس نے اپنا پاؤں توڑوا لیا تھا میں کیا پوچھ رہی ہوں اروا تمہارا پاؤں کیسے ٹوٹا ذروہ نے اسے کسی سوچ میں گم دیکھ کر دوبارہ پوچھا تو اروا نے ہٹ بڑا کر اسے دیکھا پھر دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی ٹرا کے رکھ دیا مجھے تھوڑا آہستہ نہیں بول سکتی تھی وہ بات بدلنے کی کوشش کر رہی تھی ذروہ اسے مزید ڈانٹ نہیں والی تھی کہ ارسل وہاں آ گیا بس سے اترتے ہوئے کسی نے اسے دھکا دیا تھا ارسل نے ان کے سامنے والے سوفے پر بیٹھ کر وجہ بتائی میں نے منع کیا تھا نا کہ آفیس سے سیدھا گھر آو لیکن تمہیں تو لندن کی سیار کرنے کا شوک چڑھا ہوا تھا اب اتر گیا کیا اتر گیا وہ مو بناتے ہوئے بولی یہی علاج ہونا چاہیے تھا تمہارا اچھا ہوا تمہارا پاؤں ٹوٹ گیا کچھ دن سکون سے گزر جائیں گے اب جاب کا بھوت بھی اتار دو سر سے بس کر لی تم نے جاب پہلے ہی دن پاؤں توڑوا آئی ہو سروہ کا غصہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ارسل بھائی آپ کیسے اتنی لڑاکہ اور غصے والی بیوی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں کیا یہ آپ کو بھی ایسے ہی ٹانٹتی ہے اروا نے ارسل سے پوچھا سروہ جو کچھ مزید کہنے والی تھی رک کر اسے گھورنے لگی اپنی تو بس گزر ہی رہی ہے زندگی اب جیسی بھی ہے میری تو بیوی ہے گزارا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا ارسل نے بیچارگی سے کہا تو زروہ نے خفقی سے مو پھولا لیا مجھے تو آپ کے ساتھ بہت اہم دردی ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی دوسری شادی کروا دیتی ہوں پھر آپ کی دونوں بیویاں آپس میں ہی لڑیں گے اور آپ دور بیٹھ کر صرف تماشا دیکھئے گا اس نے شرارت سے کہا ارسل ہنس پڑا اور زروہ نے اس کی کمر پر دھپ رسید کیا تم کبھی باز نہیں آوگی وہ خفقی بھول کر مسکراتے ہوئے بولی اروہ دیکھو تو زروہ میری دوسری شادی والی بات پر غصے نہیں ہوئی اس کا کیا مطلب ہوا بھلا ارسل نے بڑی معصومیت سے پوچھتے ہوئے زروہ کو چھیڑا اور وہ چڑ بھی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں اس لڑکی کو قتل کر دوں گی اس لڑکی کا کیا قصور مجھے سزا دے دینا ارسل نے زروہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا زروہ کچھ تیر کے لئے چپ ہو گئی اسے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا پھر گڑ بڑا کر نظریں پھیر گئی اور وہاں نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا آپ کو کیسے سزا دے سکتی ہوں میں آپ تو میرے ہزبین ہے نا اس کی معصوم سی دلیل پر وہ کھل کر مسکر آیا کہ اتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے ارسل نے اسے پوچھا اور اس کا چہرہ گلابی ہو گیا ایکسکیوز می لورز میں بھی یہاں بیٹھی ہوں یہ رومانٹک باتیں اپنے کمرے میں ہی کیجئے گا اروا نے کباب میں ہڈی بنتے ہوئے کہا اب اتنی بھی رومانٹک بات نہیں ہے یہ ارسل نے بدمزہ ہو کر اسے دیکھا کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ اروا تم اپنے کمرے میں چلو سردی لگ جائے گی یہاں میں تمہارے لئے کافی بنا کر لاتی ہوں سروا نے اروا کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کمرے میں لے گئی سنی کہاں ہیں اروا نے بستر پر پیٹھتے ہوئے پوچھا سو رہا ہے میں جگہ کر لاتی ہوں اسے سروا کہہ کر باہر نکل گئی اور وہ آج صبح ہونے والے واقعے کو یاد کرنے لگی یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی مرد اسے اتنا اچھا لگا تھا اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور وہ شرمائی تھی لیکن عادت سے مجبور ہو کر غصے میں بھی آ گئی تھی اور اسے اتنی باتیں بھی سنا دی تھی لیکن اس نے پھر بھی مدد کی وہ اپنے رویے پر شرمندہ تھی اور اس کی شکر گزار بھی لیکن اس نے بات بھی ایسی کی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اس میں میرا کیا قصور اس نے سوچ کر اس کی یاد کو ذہن سے جھٹک دیا آج زاری بہت خوش تھا اور وجہ اس کی کامیابی تھی اس نے وہ ڈیل حاصل کر لی تھی جس کے لئے اس کی مخالف ٹیم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اس کے راز بھی چرا لیے تھے لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے آپ سب کا بہت شکریہ یہ کامیابی آپ سب کی محنت کا نتیجہ ہے آپ کے کام نے میرا دل خوش کر دیا اسی خوشی میں آج آپ کو ٹریٹ کے طور پر ڈنر کروانے والا ہوں رات آٹھ بچے تیار رہیے گا اس نے کہا تو سب حیرت میں پڑ گئے پہلے بھی کئی ڈیلز ہوئی تھی اور روحان اس کی وجہ جانتا تھا اور واقعی وجہ سے زارب کا موٹ بہت خوشگوار ہو چکا تھا وہ زندگی کو انجوائے کرنے لگا تھا سب ایک معمولی سے ورکر نے ڈرتے ہوئے پوچھا ہاں سب وہ مسکر آیا تھا اس کی ہلکی سی مسکراہت نے سب کے دل موح لیا تھے سر آج بڑی فیاضی دکھا رہے ہیں وہ اپنے آفس میں آیا تو روحان نے کہا تم مجھے کنجوس سمجھتے ہو زارب نے پوچھا تو روحان گڑ بڑا گیا نہیں تو سارب ہنسنے لگا سر وہ میں نے مس اروہ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی ہیں گوٹ تو پھر جلدی سے بتاؤ سب سارب ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہو بیٹھا اور کوہنیا میز پر ٹکا دی اس کا پورا نام اروہ حبیب شاہ ہے ایران سے تعلق ہے اس کا یہاں اپنی بہن اور بہنوئی سے ملنے آئی ہے یہ اس کے گھر کا ایڈریس ہے اور یہ اس کا ذاتی فون نمبر روحان نے کہتے ہوئے اسے ایک پیج پکڑایا پرسن اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور کل انٹرویو کے لیے جانا تھا لیکن بقول اس کے آپ کی وجہ سے وہ انٹرویو نہیں دے سکی لیکن اصل بات تو تم نے بتائی نہیں زارب نے پریشانی سے کہا کون سی کہیں وہ شادی شدہ تو نہیں یا اس کی کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ تو نہیں شادی تو نہیں ہوئی ابھی تک اس کی لیکن کمیٹمنٹ کے بارے میں نہیں جانتا چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آخر ہونا تو اسے میرا ہی ہے اس نے کانفیڈنس سے کہا تو روحان مسکرائیا اب کیسے اسے اپنے قریب لاؤں وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولا سر ایک طریقہ ہے آپ جاب کے لیے ایڈ دے دیں اسے جاب چاہیے اور ہو سکتا ہے وہ یہاں آ جائے روحان نے مشورہ دیا گوڈ آئیڈیا تم آج ہی ایڈ دے دو وہ پور جوش لہجے میں بولا لیکن سر اس کا پاؤں ٹوٹ چکے ہے اور وہ دو ہفتے تک ٹھیک سے چل نہیں سکتی روحان نے کہا تو زارب نے مایوسی سے مو بنایا چلو پھر میں رات دس بجے کی ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں پاکستان کے لیے دو ہفتے تک گھر والوں کو خوش کر لو پھر آ جاؤں گا لیکن اس وقت تک وہ لڑکی یہاں ہونی چاہیے یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے اوکے سر روحان نے سعادت بندی سے کہا زارب مسکرائی دیا اب یہ دو ہفتے اس کی یاد کیسے اسے ستانے والی تھی یہ سوچ کر ہی اس کا دل اداس ہو رہا تھا کاش وہ ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے رہ سکتی دل نے دعائی دی تھی یہ میں کیا سن رہی ہوں سنی ذروہ نے غصے سے پوچھا تھا کیا وہ معصوم بنتے ہوئے بولا ذروہ تو اش اش کر اٹھی تھی ہیری کے ڈوگی کو تم نے مارا ہے اسے تیکھی نظروں سے گھوٹتے ہوئے وہ بولی تھی نہیں ماما وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ مجھے ڈوگی سے ڈرا رہا تھا میں نے تو اسے پیچھے ہٹایا تھا اس نے صفائی دی کیسے پیچھے ہٹایا تھا وہ سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھنے لگی دم سے پکڑ کر اس نے بغیر لگی لپٹی سچ کہا دم سے پکڑ کر دور پھینک دیا اور جانتے ہو ڈوگی کو کتنا درد ہوا تھا وہ بہت رو رہا تھا جیسے انسانوں کو درد ہوتا ہے ایسے جانوروں کو بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو درد دینے والے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیں بھی ایسا ہی درد دیتا ہے تم اللہ سے معافی مانگ لو تاکہ تم سزا سے بچ جاؤ ذروہ نے اسے سمجھایا تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا اور ہاتھ پاہم جوڑ کر آنکھیں بند کر لی اللہ جی مجھے معاف کر دیں وہ زیر اللہ بولتا ذروہ کو بہت پیارا لگا تھا اب آئندہ یاد رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کو درد نہیں ہونا چاہیے سروہ نے کہا تو اس نے پھر اسبات میں سر ہلا دیا آنی کہاں ہے اس نے یاد آنے پر پوچھا وہ سو رہی ہے اسے بخار ہو گیا ہے تم اسے اب ڈسٹرب مت کرنا روم میں جا کر پڑھائی کرو اس کی بات پر سنی کا مو بن گیا میرا بیبی مجھے یاد کرو اور میں حاضر نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے پیچھے سے اروہ کی آواز آئی تو سنی نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دوڑا وہ اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور دائیاں پاؤں اٹھا رکھا تھا اروہ بستر میں چلو پاؤں ٹوٹا ہوا ہے اور طبیعت الگ خراب ہے اگر تم دونوں نے مل کر کوئی شرارت کینا تو بہت ماروں گی میں سروہ نے اسے خبردار کیا نہیں کرتے ہم صرف بیٹھ کر باتیں کریں گے چلو آؤ سنی وہ اسے بھی اپنے ساتھ بیٹھ پر لے آئی اور اپنے سامنے بٹھا کر اسے بلینکٹ سے کور کر دیا جی تو مسٹر سنی کل میں نے آپ کو جو سوال دیئے تھے ان کی جواب یاد کر لیے تھے یس آنی وہ سعادت مندی سے بولا تو بتائیے آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے دلہا اس نے جتنی معصومیت سے کہا تھا اروہ کے ساتھ ساتھ ضرورہ بھی ہس پڑی تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی ہم گوڈ دلہن کیسی پسند ہے آپ کو اس نے پوچھا ضرورہ اسے گھور کے رہ گئی دنیا کی سب سے پیاری لڑکی میری دلہن بنے گی اس نے رٹا رٹایا جملہ کہا اللہ اروہ یہ تم بچے کو کیا سکھا رہی ہو ضرورہ نے اسے ڈانٹا کچھ نہیں ہوتا یار اتنے مزے کی باتیں کر رہے ہیں ہم تم بیچ میں رکاوٹ مت بنو وہ بول کر پھر سنی کی طرف مت وجہ ہوئی لوف میریج کرو گے یا آرینج میریج لوف میریج ضرورہ نے غصے سے اسے دیکھا لیکن اسے پرواہ کہاں تھی اچھا تو تمہارے بچے کتنے ہوں گے دس اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بتایا اس دفعہ ان دونوں کا کہہ کہہ پہلے سے بلند تھا سنی نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا ان کے نام کیا رکھو گے پنکی گڑو ٹونی بابو پپو بس بس بند کرو یہ باتیں اتنے برے نام یہی ملے تھے تمہیں میرے پوتے پوتیوں کے لیے ان کے تو میں خود رکھوں گی پیارے پیارے سے نام تم اس بات کی ٹینشن مت لو ذروہ نے تنگ آ کر کہا اچھے چلو یہ بتاؤ اپنی بیوی سے لڑائی کرو گے اروہ نے پوچھا سنی نے نفی میں سر ہلا دیا اس کی ہر بات مانو گے سنی نے اس بات میں سر ہلا دیا ذروہ مو پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے اسے گھورنے لگی یار یہ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو اسے اسے کون سا سمجھ ہے ان باتوں کی اروہ نے کہا مجھے سب سمجھ آ رہی ہے سنی نے برا مناتے ہوئے کہا تو دونوں نے چونک کر اسے دیکھا مطلب سب اروہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا سنی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اروہ تمہارا بیڑا گھرک وہ سب سمجھ رہا ہے اب تم نے اس سے کوئی فضول بات کی نہ تو پوچھوں گی تمہیں میں اس کے ذہن سے ہسٹری کیسے ڈیلیٹ کروں اب اگر ارسل کے سامنے اس نے کوئی بھونگی مار دی تو سنی بیٹا یہ سبق جو میں نے تمہیں پڑھایا ہے نا اسے کسی کے سامنے نہیں بولنا اروہ نے سنی کو نرمی سے سمجھایا کیوں اس کے پوچھنے پر ذروہ نے سر پکڑ لیا ورنہ بہت مار پڑے گی اروہ نے کہا کس سے آپ کے بابا سے ذروہ نے درائیا اچھا پھر ہیری کے سامنے بول لوں گا اس نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کا دیکھ کر رہ گئی کسی کے سامنے بھی نہیں کہنا ہیری اپنی ماما کو بتائے گا اس کی ماما آپ کے بابا کو بتائے گی اور آپ کو مار پڑے گی اروہ نے کہا ٹھیک ہے میں کسی کے سامنے نہیں کہوں گا اوہ شکر ذروہ یہ اپنا بچہ خود ہی سنبھالو میں تو پور ہوں اس سے اروہ نے کہہ کر فون اٹھا لیا فون کل سے اس نے بند کیا ہوا تھا بھی آن کر کے دیکھا تو فرہاد کی کال آنے لگی اس نے کاٹ دی کس کی کال تھی ذروہ نے پوچھا فرہاد کی قسم سے اس جیسے ڈھیٹی انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا اس کی ہر کال کاٹ رہی ہوں پھر کال کر دیتا ہے وہ گصے سے بولی میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا اسے انکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو تمہا مجھے لیکچر مت دینا میں اس کا خود ہی بندوبست کر لوں گی پہلے اجھ سے اچھی طرح انتظار کرواؤں گی پورا مہینہ اس کی کالز کاٹوں گی پھر آخر پر اسے جواب دے دوں گی تب آئے گا اصلی مزا اس نے کہا تو ضروعہ اسے گھور کر رہ گئی وہ پہلے کی نسبت آج گھر والوں سے زیادہ اچھے طریقے سے ملا تھا سب نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت خوش ہے اس کے سر درویے میں بھی بہت فرق آ چکا تھا ایک دل فریب سی مسکراہت بھی اس کے لبوں پر کھیلتی رہی تھی اور ہاتھیوں سے خوش دیکھ کر کلس رہی تھی اس نے تو بابا جان کو اس کی شکایت لگائی تھی لیکن بابا جان اس سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو کمرے میں آ کر وہ غصے سے ٹہل رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا تھا ہادیہ نے اس کی طرف دیکھا تھا وہ مسکرایا تھا وہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی کیسی ہو میسیز اس کا پیار بھرا نرم لہجہ ہادیہ سے حضم نہیں ہو سکا تھا الٹا اسے تاؤ آیا تھا مٹھیاں غصے سے بھینچ کر وہ روخ پھیر گئی زاریب چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اس کے پھولے نتھنے دیکھ کر اسے ہنسی تو آئی لیکن روک گیا کیونکہ وہ کام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا چلو اب غصہ تھوک دونا بے شک میں تمہارا شوہر ہوں لیکن چھوٹے ہونے کے ناتے مجھے ہی تم سے معافی مانگنی چاہیے سوری شٹ آپ جسٹ شٹ آپ اس نے انگلی اٹھا کر کہا میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں اور اپنی اوقات مت بھولو تم بابا جان کے سامنے معصوم بن کر تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ میں غلط ہوں اور تم صحیح ہو اپنی کامیابی پر زیادہ خوش مت ہو ایک منٹ میں تمہاری عزت اتار کے رکھ سکتی ہوں میں میرے مقابلے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو مرد کی ذرا سی نرمی کے سامنے پگھل جاتی ہیں سو میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی نہ ہی کرو تو بہتر ہے چانتی ہوں کتنا چاہتے ہو تم مجھے وہ شروع ہوئی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی زارب با مشکل غصہ رو کے صبر کے گھونٹ پی رہا تھا پھر بھی ضبط قدامت نہ چھوڑا میں بہت چاہتا ہوں تمہیں واقعی اس نے جھوٹ بولا تھا حادیہ جانتی تھی ہاں کیا اس لڑکی نے انکار کر دیا جو میرے پاس آگئے ہو زارب کو بلکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ لڑکی میری گاڑی کے سامنے اچانک آگئی تھی تم مجھ پر بلا وجہ شک کر رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو اس نے صفائی دی تو حادیہ حیران رہ گئی ایک بات تو بتاؤ یہ تم صفائیاں کب سے دینے لگے اور تم آج خلاف معمول میری ڈانٹ سن کر بھی اتنے اچھے پیش کیوں آ رہے ہو وجہ کیا ہے اس نے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا دیکھو ہم میاں بیوی ہیں بے شک ہمیں ایک دوسرے کی اتنے قریب نہیں لیکن ہمیں یہ شادی نبھانی تو ہے نا تو کیوں نہ ہم لڑے بغیرے ایک ساتھ رہ لیں چلو دوستی کر لیتے ہیں اس نے مسالے تھا میں اس لہجے میں کہا تو حادیہ نے غرور اور حکارت سے اسے دیکھا سب سمجھ رہی ہوں میں یہ چاپلوسیاں کیوں کر رہے ہو تم آج نفس کے سامنے مجبور ہو کر میرے سامنے آئے ہونا اس کا لہجہ زارب کا مزاق اڑا رہا تھا اور زارب کو غصہ چڑھا گیا اس نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا روحان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ اسے رازی کرنے آیا تھا اور وہ کیا سمجھ بیٹھی تھی دل تو کر رہا تھا ایک تھپڑ رسید کرے لیکن رک گیا اور اس کی کلائی ہاتھ میں دبوچ لی تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے تمہاری چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم میری بیوی ہو حق رکھتا ہوں میں تم پر لیکن کبھی جتایا نہیں کیونکہ مجھے میری عزت اور انا سب سے زیادہ مقدم ہے میں نے کبھی تم سے بھیق نہیں مانگی بابا جان کی وجہ سے اگر میں یہ رشتہ نبھا رہا ہوں تو اسے میری کمزوری مت سمجھنا یہ نہ ہو تمہیں بعد میں پشتانا پڑے وہ چبا چبا کر کہتا اس کا غرور خاک میں ملا گیا تھا تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی مجھے دھمکی دینے کی جانتے ہو میں کون ہوں حادیہ منصور جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا میں نے آج تک جو چاہا وہ کیا اور دیکھو تمہیں بھی پا لیا اس کا مطلب تم مجھے پسند کرتی ہو ساریب نے اس کی بات اچک لی وہ کچھ دیر کے لیے چپسی ہو گئی ہاں اپنی چیز کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے تم بھی میرے لیے ایک چیز ہو ایک کھلونہ جسے میں اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہوں وہ باور کرواتے ہوئے بولی بس بہت ہوا اپنے دماغ سے یہ خوش فہمی نکال دو کہ میں تمہارے سامنے مجبور ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور یہ وقت تمہیں بتائے گا وہ کہتے ہوئے بیڑ کی طرف پڑ گیا اور کرنے کے بعد اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا زاریب شاہ وہ بھی بدلہ چکانا نہ بھولی اور باہر چلی گئی زاریب سر چھٹک کر رہ گیا صلاح کرنے کی کوشش بیکار ہی گئی تھی الٹا لڑائی ہو گئی تھی اس سے تو بہتا تھا اسے نظر انداز ہی کر دیتا اب وہ کتنی دیر اس کے برے اخلاق کا جواب اچھے اخلاق سے دے سکتا تھا برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے وہ اس سے بات کرنے پر پشتا رہا تھا